حق اسامہ صاحب سابق صدر جمیت علمہ اتر پردیش مولانا عبدالحاد صاسمی صاحب صدر جمیت علمہ سہرسہ مولانا علیہ صاحب بارہ بنکوی شیخ الادی جامعہ کاشم علوم مرکت نظام الدین مولانا نظام الدین ساموش رکل شورہ دار علوم دیوبن مولانا محمد مولانا رفیق احمد قاسمی سیکریٹی جماعت اسلامی ہند احمد پٹیل صاحب مولانا قلب صادق مولانا نسار احمد صاحب مولانا ابو بکر صاحب نازم علیہ جمیت علمہ جہار کھنگ مولانا محمود زفر رحمانی صاحب رامپور مولانا شبیر احمد قاسمی صاحب نائب صدر جمیت علمہ راجستان مولانا محمد اسماعیل صاحب نائب محتویم جامعہ مسجد امروحہ مولانا محمد یاسین صاحب منیپور مولانا معن الدین قاسمی منیپور مولانا محمد قاسم صاحب صدر جمیت علمہ بحار مولانا حسین احمد بھاگلپور مولانا ابو الکلام آزاد ناق صدر جمعہ تیری پورا حاجی فقر الدین صاحب ناق صدر جمعہ تیری پورا حضرت مولانا معیز الدین احمد صاحب ناظر امارت شریعہ ہن پروفیسر نسار احمد انصاری صاحب کی اہلیہ محترمہ عطیق الرحمن صاحب کی قریشی مرہومہ عطیق الرحمن صاحب کی قریشی مولانا ولی اللہ صاحب احمد را مولانا ابراہیم قاسمی مولانا عبدالواحد قاسمی حضرت مولانا مفتی رفی احمد صاحب عثمانی حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند حضرت مولانا بلال اصغر صاحب استاد دارلوم دیوبن حضرت مولانا معن الدین احمد صاحب حضرت مولانا واضح رشید حسن ندبی صاحب مولانا حمزہ حسنی ندبی صاحب مولانا محمود حسن حسنی صاحب مولانا جناب محمد زفر جہازی والد محترم مولانا محمد عیسین صاحب اسی طرح سے حضرت مولانا محمد عصاق صاحب میواتی امیر الشریعت متحدہ پنجاب حریانہ ہماچل امیر الشریعت دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے آگے محترم حضرات ہمارا ملک جو آپ سی میل محبت بھائی چارہ پیار و مودد کے نام سے دنیا کے نقشے پر اپنی الگ پہچان اور شناخت رکھا کرتا تھا نفسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے کچھ طاقتیں اس ملک میں نفرت کا ایسا زہر گھولنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مذہب کے نام پر آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں کھائی کھڑی ہو جائیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ رہے نفرت کی یہ صورتحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کمیونٹی اور طبقے کے خلاف نہیں بلکہ اس طرح کی صورتحال سے ملک کی جمہوری جڑوں کو نقصان پہنچے گا سیکولر آئین اور دستور کو نقصان پہنچے گا آج ملک سے محبت کرنے والے طبقے کو سب سے زیادہ تشویش اسی سلسلے میں ہے کہ وہ اپنے ملک کی خوبصورتی کو کس طرح برقرار رکھ پائیں گے جمعیت الماہین اس سلسلے میں فکر مند ہے چنانچہ سب سے پہلی تجوید اسی موضوع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جمعیت الماہین مغربی زون اتر پردیش کے صدر محترم دارلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں مولانا سے گدارش کروں گا کہ ملک میں بڑھتی منافرتی مہم اور اسلاموفوبیا کے انصداد پر تجویز کا مطن سامعین کے سامنے پیش فرمائیں تجویز تعذیت میں ایک نام رہ گیا حضرت مولانا عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہو جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو اس دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گدارش ہے نیچے اتر جائیں خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو مسائل پیدا ہو جائیں وہ دیوار کمزور ہے آپ اس طرف آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ملک میں اسلام و خوبیہ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کے واقعات میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں مختلف بین الاقوامی اداروں بھارت کی سیویل سوسائٹیوں کی رپورٹس اور سپریم کورٹ کے انتباہ کے باوجود اور باب اقتدار نہ صرف ان واقعات کے سجد باب سے گریزہ ہیں بلکہ کئی بی جے پی رہنماوں ممبران اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کے نفرت پر مبنی بیانات سے ملک کی فضاء لگتار مسموم اور زہریلی ہو رہی ہے جن کے باعث ملک کے معاشی اور تجارتی نقصان کے علاوہ ملک کی نیک نامی بھی متاثر ہو رہی ہے ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور نیک نامی کے حوالے سے جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے نمبر ایک وہ فوری طور سے ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت انصاف و مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور اسلام دشمنی پر مبنی ہیں نمبر دو نفرت پھیلانے والے اناثر اور میڈیا پر بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے بالخصوص سبریم کورٹ کی واضح ہدایت کی روشنی میں لاپرواہی برتنے والی ایجنسیوں پر ایکشن لیا جائے اور شر پسندوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے لاکمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیدہ قانون وضع کیا جائے اور سبی اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیتوں کو سماجی اور اقتصادی طور پر الگ تھرک کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے نمبر چار ملک میں ہم آہنگی کو فروغ دینے ملک میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل فاؤنڈیشن فار کمینل ہارمونی اور نیشنل انٹیگریل کاؤنسل کو فعال بنایا جائے اور اس کے تحت بقائے باہم سے متعلق پروگرام اور مظاہر مناقض کیا جائیں بالخصوص سبھی مظاہب کے باثر افراد کی مشتری کا میٹنگوں اور کانسلوں سے کا احتمام کیا جائے جمعیت علمہ ہند کا یہ اجلاس تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فستائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ باہمی روارداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں جمعیت علمہ ہند امت کے نوجوانوں اور طلبہ کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی دشمن اناثر کے براہ راست نشانے پر ہیں انہیں مایوس کرنے بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر ہر با استعمال کیا جا رہا ہے اس لئے حالات سے ہرگز مایوس نہ ہوں اور نہ ہی سبر و ہوش کا دامن چھوڑیں جو نام نحات تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے ذاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلبہ کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لئے بہت ضروری ہے جانے انجانے میں ذراسی غفلت ان کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے نمبر پانچ میڈیا کی طرف سے جاری اسلامی فوویہ کی مہم کے تحت مقدس اسلامی شاعر کی شبیح خراب کرنے اور اسلامی استلاحات کی غلط تشریح کرنے کا رویہ عام ہوتا جا رہا ہے بین المذاہب شادیوں کو جہاد کا نام دے کر جہاد کو بدنام کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے اور یہ یلاس اس کی سخت مضمت کرتا ہے بھائی جانب کی جو لیڈی ہے اس میں صاف تصاویر نہیں آ رہی ہیں اس لیے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اسے درست کریں پیچھے آواز میں بھی دقت ہے اس کو بھی صحیح کریں پیش کردہ اس تجویز کی تحیید کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جماعت اسلامی ہند کے نائب امیل جناب امین الحسن صاحب سے موصوف تشریف لائیں اور پیش کردہ تجویز کی تحیید فرمائیں ہم اپنے تمام مہمانان کرام سے یہ گزارش کریں گے کہ وقت کا خیال رکھیں اور پانچ منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد اس عظیم الشان اجلاس کے موقع پر ڈائیس پر تشریف فرما گران قدر حضرات علماء کرام دانیشور حضرات ملت کا رہنما اور اجلاس مشریک تمام حضرات اس وقت جمعیت العلماء ہند کے اس چونتیسوے کنونشن میں ملک کی موجودہ بگڑتی صورتحال پر جس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو لاہی عمل پیش کیا گیا ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور اس وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہم زمین کا نمک ہیں سالٹ آف دا ارث ہیں اور اس سرزمین کی صورتحال کو بہتر بنانے میں ہمیں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے اس ملک میں الحمدللہ مسلمانوں کے ایک شاندار تہذیب رہی ہے یہاں ایک طویل مدت تک حکمرانی کے نتیجے میں اس ملک کو ہم نے سمارا ہے اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے اور آج بھی انشاءاللہ ہمیں اس ملک کو سمار سکتے ہیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں سماج میں چار طبقے ہوتے ہیں ایک طبقہ ہوتا ہے حکمران طبقہ دوسرا ہوتا ہے صاحب سروت طبقہ تیسرا ہوتا ہے مذہبی طبقہ اور چوتھا طبقہ ہوتا ہے عوام کا اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں طبقوں کا آپس کا ایک گھڑ جھوڑ ہے ایک طرف سیاسی طبقہ ہے جو نفرت کا بازار گرم کیے ہوئے اور نفرت کا بیج بوتے ہیں اور سیاست کے موقع پر وہ ووٹوں کی فصل کٹتے ہیں دوسری طرف جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا طبقہ ہے وہ اس ملک کی دولت کو لوٹتے اور سمیٹتے ہوئے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس ملک کا ایک فیصد طبقے کی پاس اس ملک کی پیجاس فیصد دولت جمع ہو گئی ہے اور تیسرا طبقہ ہے جو مذہبی طبقہ ہے جس کے ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے درمیان پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اس کے بجائے وہ جنیوسائٹ کی باتیں کرتے ہیں وہ نفرت کی باتیں کرتے ہیں نفرت کے بیانات دینے لگتے ہیں اور جیسے کہ ابھی بتایا گیا سبرین کورٹ کی پابندی کے باوجود ان کی زبانوں پر لگام نہیں لگتی اور یہ تینوں طبقوں کے گھڑ جوڑ کے نتیجے میں پورے ملک کی فضا مسموم ہو رہی ہے اسبیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے اس میں جو چوتھا طبقہ ہے وہ عوام الناس کا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طبقہ ہے جو شرارتیں کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ عوام ہی میں سوالوں کو کھڑا کرتا ہے یہاں عوام کا بھی طبقہ ہے اور امت مسلمہ کے خواس کا بھی طبقہ ہے اور امت مسلمہ کا یہ خواس کا طبقہ تاریخ میں انہوں نے بہت بہت بڑے کارنا میں انجام دیئے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے بھی ہندوستان کی تقسیم کے بعد آزادی کے بعد بھی اس ملک میں نوچوانوں کو مسلمانوں کو سمحالنے کے لیے ان سب کا بڑا رول اور بڑا کردار رہا ہے آج بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے قرآن مجید کہتا ہے فَلَوْ لَا قَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَّةِ يَنْحَوْنَا یعنی زمین میں جب فساد برپا ہو جاتا ہے تو فساد سے روکنے کے لیے اُلُو بَقِيَّةِ کو صاحبِ خیر کو اہلِ خیر کو اہل اللہ کو اٹھ کر خڑے ہونا ہے اور زمین سے فساد کو روکنا ہے انشاءاللہ ہمارا یہ طبقہ مسلمانوں میں سے نوجوانوں کا باشعور طبقہ مسلمانوں میں طبقہ وہ بھی ہے جسے حالات کی کوئی پروانی ہے لیکن آج جس بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اس ملک کی محبت پائی جاتی ہے آپ کے دلوں کے اندر ایمان کے شمع روشن ہے اور آپ اس ملک کی تعمیر نو میں بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ہمارے علماء اکرام کی رہنمائی میں ان کے سرپرستی میں ان کے نخوش خدم پر نخوش خدم سے خدم ملا کر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک کو ہم راہ دکھائیں گے اس ملک کو ہم دشاہ دیں گے اس سلسلے میں میں دو تین باتیں خاص کر نوجوانوں سے اس کرنا چاہتا ہوں یہاں کے غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا طبخہ آج بھی ان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی دشمنی نہیں پائی جاتی ہے میڈیا میں جو ہندوستان دیکھتے ہیں اصلاً وہ ہندوستان وہ نہیں ہے آج بھی لوگوں کے درمیان محبتیں پائی جاتی ہیں ان کے درمیان بلڈنگ ڈی پریڈجس کا کام کرنا آپ کے ذمہ داری ہے رمضان کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے دوستی کرنا ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا آپ کے ذمہ داری ہے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے مسائل کا رونا بند کریں ووٹس ایپ میں سے فارورڈ کرنا بند کریں بلکہ مسائل سو ہوں اگر تو سو مسائل کو گن لیجئے سب کو کراس کیجئے 99 کو لیکن کوئی ایک مسئلہ آپ حل کر سکتے ہو تو اس کی طرف آگے بڑھئے اقدام کیجئے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ پیدا کیجئے اور آپ ہی انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے نفرت کو ختم کر کے پیار محبت کی فضاء قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ ہم اسٹیج پر تشریف فرمائے اپنے تمام مہمانان کرام کا تہدل سے استقبال کرتے ہیں اور لاکھوں کے اس مجمع کا بھی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں واقعتاً آپ نے قربانی کا اور جانبازی کا مظاہرہ کیا ہمارے یہ احباب رات سے یہاں موجود ہیں اور واقعی قربانی پیش کر کے یہاں تشریف فرما ہے آپ سے گزارش ہے کہ اخیر تک اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں اب اسی تجویز کی تائید کے لیے میں زمیت علماء صوبہ کرناٹک کے صدر محترم مولانا مفتی افتخار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور چار منٹ میں اپنی بات مکمل فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرقہ پرستی کی جو تجویز پیش کی گئی ہے ملک میں چند طاقتوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اقتدار پر باقی رہنے کے لیے یہاں کے بسنے والے باشندوں میں جو پیاروں محبت چلا رہا ہے اور جس پیاروں محبت کے نتیجے میں انگریزی سامراج کو یہاں سے ختم کیا گیا تھا اس کو اگر باقی رہنے دیا جائے تو اس ملک ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا ہے اس لیے انہوں نے اس ہتھیار کو اپنایا ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اپنایا ملک میں بسنے والے باشندوں میں آپس میں تفریق کی اور ان کو مختلف خانوں میں باٹنے کی کوشش کی اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے اور یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں بہت بڑی آبادی اس ملک کی چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو وہ سب آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں سب ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ فرقہ پرست طاقتیں انہیں یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ان کو اپنے اقتدار کی کرسی بچانے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنانا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اقتدار پر رہنے والوں کی اکثریت ان میں رہنے والے لوگ مختلف وحدوں پر موجود لوگ ان کی سبانوں کے ذریعے ان کے عمل کے ذریعے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کے ذریعے ملک کے اندر نفرت کی ہوا چلتی ہے اور ملک کے انسانی جانوں کے لقصان فقط نہیں بلکہ یہاں کی معیشت اور مانی رقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا لہذا ملک کے باشندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس سرمایے کی حفاظت کریں اس ملک کے باشندوں کا سرمایہ آپسی اتحاد ہے آپسی پیار ہے نفرت کو ختم کیا جائے اب وہ ہم سب ملے گے تب ہوگا یہاں جیس میں حکومت کو متوجہ کروں گا کہ اگر وہ اپنی نیتوں میں مخلص ہے نیک نیت ہے تو فرقہ پرستی کو ہوا دینے والی تمام طاقتوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کریں بھید باؤ نہ کریں کسی کمیونٹی کے طرف سے اگر کوئی بات پیش آتی ہے وہ بات کانون میں جرم کے دائنے میں بھی نہیں آتی لیکن آپ یوں یہ پیئے لگا کر اس کو جینوں میں بن کر دیتے ہیں اور کھلن کھلنا ہے کی سپیچز کی جاتی ہے ہاتھیہ روح کی نمائش اور اس کی تقسیم کی جاتی ہے اس کے خلاف زبان تک نہیں کھلتی ہے یہ ملک کے حق میں نہیں ہے یہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی چیزیں ہیں اس لیے یہاں ہم لوگوں کو اپنے برادرانے وطن کے ساتھ مل کر حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ منصفانہ کاروائی کریں اس ملک کے حق میں نفرت کا بیج بونے والی طاقتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں یہاں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کچھ طاقتیں ہمارے اپنے بھائیوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط رخ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور شدت پسندی کی طرف انہیں جھوکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اپنے مسلم بھائی نوجوان بہت بڑی تعداد میں جیلوں میں بند ہیں یہ مذہب ہمارا مذہب پیار باٹنا سکھلاتا ہے محبت کی تقسیم سکھلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمارے سامنے ہیں گزشتہ چند دنوں سے چند سالوں سے چند ایسی طاقتیں ہمارے اندر بھی ہمارے اپنوں میں بھی کھڑی ہو گئی ہیں جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتی ہیں اور تشدد کے راستے پر لے کے چلتی ہیں جمیعت علمہ ہند ہمیشہ اسی طاقتوں کے خلاف کھڑی ہے چاہے وہ اپنے میں ہو چاہے وہ غیروں میں ہو جمیعت علمہ ہند پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھنا سنجیدہ اور سنجیدی کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام ہمیشہ دیتی چلی آ رہی ہے چاہے وہ طاقتیں باہر کی ہو کچھ تنظیمیں ہمارے اندر بھی کھڑی ہیں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے جو ہمارے جذبات سے کھیلتی ہے ایسی تنظیموں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور پہچان کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جمیعت علمہ ہند جذبات کو بھڑکاتی نہیں شدت کو ہوا نہیں دیتی یہ مسائل کو سنجیدی سے حل کرنا چاہتی ہے یہی دو پیغام اس تجویز میں پیش کیے گئے ہیں میں اس تجویز کی بھرپور تائید کرتا ہوں حضرات سامعین ہم سب کے لیے اور اس پورے مجمع کے لیے بڑی خوشی اور مسررت کا مقام ہے کہ اسی دوران ہمارے درمیان ہم سب کی محبوب و محترم مخدوم و بزرگ شخصیت استاد الاساتذہ استاد العلماء امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامد برکاتہم العالیہ صدر جمعیت الماہن و صدر المدرسین دارلوم دیوبند تشریف لائے ہیں اور آپ کی آمد سے یقیناً ہمارے اس محقر سٹیج کی رونق میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح دیگر مہمانان کرام بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں دارلوم وقف دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا محمد صفیان صاحب قاسمی لامد برکاتہم العالیہ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں جناب عبدالواحی صاحب انگارہ اجمیر شریف سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں اور دیگر مہمانان کرام کا بھی ہم تہدل سے استقبال کرتے ہیں اب اگلی تجویز آپ حضرات کے سامنے آنے والی ہے آپ جانتے ہیں کہ ملک کے جمہوری آئین اور دستور نے اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو اپنے مذہبی معاملات میں آزادی کے ساتھ عامل کرنے کی اجازت دی ہے لیکن ہماری سرکار مسلم پرسن اللہ کو ختم کر کے یکسہ سوئل کوٹ کو نافذ کرنا چاہتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ملک کی سالمیت اور وحدت کے لئے خطرہ ہوگی اور یہ قطن مناسب نہیں ہوگی اس موضوع پر تیار کردہ تجویز کا مطن پیش کرنے کے لئے میں درخواست کرتا ہوں جمع تلمہ صوبہ کرناٹک کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی دامت برکاتہم سے مفتی صاحب تشریف لائیں اور یکسہ سوئل کوٹ کے نفاظ کے کوششوں پر جو تجویز تیار کی گئی ہے اس کا مطن پیش فرمائیں یکسہ سوئل کوٹ کے نفاظ کے کوششوں کے بارے میں تجویز بموقع اجلاس عام جمع تلمہ ہند بمقام راملیلا میدان نئی دلی یکسہ سوئل کوٹ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملک کے گونہ گون سماجی گروہوں قوموں ذاتوں اور سبی طبقات سے ہے ہمارا ملک کسرت میں وحدت کے سب سے عالی مثال ہے ہماری تکثیریت کو نظر انداز کر کے جو بھی قانون بنایا جائے گا اس کا براہ راست اثر ملک کی وحدت اور سالمیت پر پڑے گا یہ ملک اپنے آپ میں یہ اپنے آپ میں یکسہ سوئل کوٹ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ہے مسلم پر صلی اللہ کے تائیں مسلمانوں کی زیادہ حساسیت کا سبب اسلامی شریعت کا زندگی کے تمام شعبوں اور سماجی اور اخلاقی پہلووں پر محیط ہونا ہے قرآن پاک کے احکامات خالق کائنات کے وضا کردہ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی مسلم پرسنللہ یا مسلم آئلی قوانین کو ختم کرنے کی کوشش جمہوریت کی روح اور دستور ہند میں تیگئی زمانت کے خلاف ہے جب اس ملک کائین وضا کیا جا رہا تھا تو دستور سانز اسمبلی نے یہ زمانت دی تھی کہ مسلمانوں کے مذہبی امور بالخصوص ان کے شخصی قوانین کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی دستور ہند کی دفعہ پچیس تا ونتیس کی غرض و غائت یہی ہے اس کے باوجود موجودہ سرکار یا اکسان سویل کورٹ کے ذریعے مسلم پرسنللہ کو ختم کرنا چاہتی ہے جس کا محرک اوٹ بینک کی سیاست ہے نہ کہ بنیادی دستوری حقوق کا تحفظ اس وقت حکومت مسلم پرسنللہ کے سلسلے میں ملک کی عدالتوں کو بھٹکانے اور ان کے احکامات کو متحصر کرنے کا بھی کام کر رہی ہے حال میں عدالتوں نے تین طلاق خلا حجاب وغیرہ سے متعلق مقدمات میں احکام شریعت اور آیات قرآنیہ کی منمانی تشریحات کر کے مسلم پرسنللہ کی بھی اقنیہ کا راستہ ہموارکی کر دیا ہے عدالتوں کا یہ رویہ ان اقلیتوں ان پر اقلیتوں مدالتوں کا یہ رویہ ان پر اقلیتوں اور کمزور طبقات کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچانے والا ہے جمعیت علماء ہن کا اجلاس عام حکومت ہن کو متنبہ کرتا ہے کہ ایک سانسویل کوٹ کا نفاظ ملک کی وحدت اور سالمیت پر براہ راست اثر انداز ہوگا یہ تو اوٹ بینک کی سیاست کے لئے عدم استحکام اور باہمی خلف وشار کو دعوت دینا ہے حکومت کو کسی ایک طبقے کو خوش کرنے کے بجائے ملک کے تمام طبقات کی رائے کا احترام کرتے ہوئے دستوری حقوق میں چھڑ چھاڑ سے گریز کرنا چاہیے اس موقع پر یقصان سویل کوٹ کے بارے میں مندر جبال تحفظات کے ساتھ جمع علماء ہند کا یہ اجلاس عام اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ شریعت میں مداخلت کی راہ اسی وقت ہموار ہوتی ہے جب مسلمان بزاتے خود شریعت پر عمل کرنے میں مستعد نہ ہو مگر مسلمان اتنی شریعت کے تمام احکام کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لئے پل عظم رہیں تو کوئی قانون ان کو اس سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لئے تمام مسلمان شریعت اسلامی پر پوری طرح ثابت قدم رہیں نیز سماج میں خواتین کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل انصاف کو یقینی بنائے میراز کی تقسیم میں عورتوں کے ساتھ نائنصافی اسلامی شریعت کی خلا خلا خلاف ورزی مسلم سماج میں عام ہے عورتوں کو طلاق دینے اور نان نفقے کے سلسلے میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے جس کے باعث خواتین محاکم شریعت اور اسلامی پنچائتوں کے بجائے ملک کی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوتی ہیں جہاں فیصل اسلامی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں نیز مسلمانوں کا بڑا سرمایہ اور وقت ملک کی عدالتوں میں ضائع ہوتا ہے اس لیے تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے نزائی مسائل حل کرنے کے لیے محاکم شریعت اور اسلامی پنچائتوں کی طرف رجوع ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان تجاویز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کیا آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے تجویز کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم سب سے متعلق ہے اگر ہم آج یہ تے کر لیں یہ احط کر لیں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم اسلامی احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ کوئی قانون ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا عمل کریں گے انشاءاللہ یکسا سوئل کوٹ سے متعلق اس اہم تجویز کی تعیید کے سلسلے میں درخواست کرتا ہوں دارلوم وقف دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا محمد صفیان صاحب قاسمی دامت برکات ہم سے حضرت تشریف لائیں اور تعیید کلمات سے نواز برکات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی وعدا وقال اللہ عز و جل وقل اعمل فسر اللہ عملكم ورسول صدق اللہ العظیم صدر گرامی قدر اور ہم سب کے مربی مغدوم گرامی استاذ الاسعاد حضرت مولانا سید عشد مدنی صاحب دامت برکات عالی صدر المدرسین دار لوم دیوبن وصدر جمعیت علماء ہند برادر محتنم ومکرم نناب حضرت مولانا سید محمود عصد مدنی صاحب دامت برکات حضرت 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 علماء ہند اور اسٹیج پر تشریف فرما ملک و بیرون ملک ملک کے مختلف خطوں سے تشریف لائے اصحاب علم وفضل حضرت علماء کرام مشاہیر و مفکرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات آج کا یہ جمعیت علماء کا عظیم الشان رفیع الشان اجلاس اور اس کے مقصدی طور پر کامیاب انقاط پر میں دل سے سب سے پہلے صدر جمعیت علماء ہند اور تمام موقع عراقین اور جمعیت علماء سے وابستہ ملک کے گوشے گوشے میں تمام افراد کے خدمت میں حدیع تبریغ اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور بصورت دعا بارگاہ رب ذلکرم میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کے مصبت نتائج سے ہم سب کو بہرور فرمائیں اس وقت جو ملک کی صورت حال اور جس پر ابھی مختلف تجاویز پیش ہوئی وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے حد تشویش انگیز ہیں اور اس تشویش انگیز ماحول میں جس بیدار مقص قیادت کی بزیرت مندانہ اور حکمت آمیز اقدامات کی اور فیصلوں کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ جمعیت الرمائے ہند سے ہمیں میسر ہیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مرکزیت کو اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے افعال سے اپنے اقدامات سے اور اپنے ہر ہر عمل سے ہم اس کو تقویت بہا پہنچاتے رہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ مرکزیت سے الگ رہ کر نہ ہماری کوئی آواز رہے گی اور نہ ہم حکومت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس جو تجاویس پیش ہوئیں میں دل کی گہرائیوں سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت ہی میری منتشر ماحول اور تشویش انگیز آواز سے گزر رہے ہیں لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ ہر دور کے اندر آئے ہیں لیکن اصحاب عظیمت نے ہمیں سہارا دیا اور اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان حالات کو گزار دیا کیونکہ حالات آتے ہیں کچھ خیر کے پہلو لے کا ہم تاریخ کا متعلہ کریں تو اسلامی تاریخ کے اندر دو واقعات وہ ہیں جس نے تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کی ایک امیر الممنین حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ کی مظلومان شہادت اور ایک واقع کربلا کی وہ عظیم سانعہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے قزیم ترین سانعہ دی اگر اللہ چاہتا تو خانواد ربوت کے ان افراد کو بچا سکتے دیں لیکن واقعات پیش آتے ہیں کیونکہ قرآن بھی کہہ لنی یسیب نا اللہ ما کتب اللہ لنا یہ تقدیری عمور ہیں لیکن جب وہ دور گزر جاتا کہ اس میں کس قدر خیر کے فیصلے ہوئے ہیں کیونکہ ان دو واقعات کا اگر پیش نہ آتے یہ تو لاکھوں مسائل فقہ کے جو تھے وہ سربستہ راز رہ جاتے کیونکہ فقہ جو ہے وہ مدون ہوا ہے مفروضات پر نہیں بلکہ واقعات پر ہوا ہے تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً سکت ہیں لیکن نہ ہم کل مایوس تھے نہ آج مایوس ہے نہ انشاءاللہ کل مایوس ہوں گے لا تقنط بالرحمت اللہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی مدد آئے گی اور آ رہی ہے اللہ تعالی جمعیت علماء کی اس قیادت کو اور ان اقدامات کو اپنی نصرت سے اپنی تعیید سے اور اپنے خیر کے فیصلوں سے بہراور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم جزاکم اللہ خیرہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں درگاہ حضرت نظام الدین دہلی کے سجادہ نشین جناب سید فرید نظامی صاحب میں سید صاحب سے بھی گدارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تعییدی کلمات سے اس مجمع عام کو نوازے نحمد ہوا نصلي الہصول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم میرا تعلق درگاہ حضرت نظام دین علیہ محبوب الہی سے ہے میرے والد مرہوم حضرت پیر خواجہ احمد نظامی سید بخاری کا جو تعلق حضرت قبلہ محمود مدنی صاحب کے ساتھ رہا اور جمعیت علمہ ہند کے ساتھ رہا اسی تعلق کو نبھانے کے لیے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں آج کے اس جلاس کا جو ایجنڈا ہے اس کے جو نقاط ہیں اسی حوالے سے میں مختصر طور پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خاص طور سے ہمارے اوقاف کا تحفظ اگر سچر کمیٹی کی ریپورٹ کو مان لیں تو چھے لاک اکر سے زیادہ زمین ہمارے پاس وقت کی جائدادوں کی اس ملک ہندوستان میں موجود ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کہ وہ وقاف کے یا وقت بورٹس کے نوٹیفیکیشن کے اندر تک ہی محدود ہے اور زمین پہ جا کے اگر آپ ان جائدادوں کو تلاش کریں تو ندارت ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی سٹیٹ میں وقف کی جائداد ہیں کتنی ہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے کہ وقف کی اس میں آپ کو ایک ڈیٹیل تو مل جائے گی صرف نام کے ساتھ کہ یہ جائدادیں ہیں اور محلوں کے اور بستیوں کے نام ہوں گے کہ وہاں ساتھ وہیں کھڑے رہے یا پیچھے چلے جائیں بد انتظامی نہ ہونے پائے بلکل تھوڑی سی قربانی آپ کو مزید پیش کرنی ہے بہت قربانی آپ نے پیش کی ہے دیر راج سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمیں اس کا احساس ہے کہ آپ کو زہمت و تکلیف ضرور بھی نہیں چل لئی ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا تھا اسے درست کروائیں وقف کا جو گزت نوٹیفکیشن ہے کسی بھی اسٹیٹ کا اٹھا کر دیکھ لیں اس میں نہ تو آپ کو واقف کا نام نظر آئے گا نہ یہ بات معلوم ہوگی کہ واقف کی منشا کیا ہے نہ اس وقف کی ایڈریس کیا ہے کس جگہ وہ property واقع ہے آپ کو یہ معلوم چلے گا بس صرف بستی کا نام یا کسی محلے کا نام آپ کو نظر آیا گا اس کا کتنے حصے میں وہ property پھیلی ہوئی ہے وہ property private وقف ہے یا public وقف ہے وہ property غق اور اولاد ہے یا وقف اللہ ہے یہ details نہیں ملیں گی اسی وجہ سے زیادہ تر جو وقف کی جائدات ہیں وہ مقدمات کے اندر گھریوی نظر آتی ہیں کہیں مقدمہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جائدات وقف ہی نہیں ہے اور ہماری عدالت بھی کیونکہ ثبوت نہ ہونے پر یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ پروپرٹی وقف نہیں ہے یا کہیں یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ کیا یہ پروپرٹی شیعہ وقف ہے یا سننی وقف ہے یا کہیں یہ مقدمات چل رہے کہ پروپرٹی پرائیویٹ وقف ہے یا پبلک وقف ہے انہی کے اندر تمام پروپرٹی زیادہ تر گفت کی جو جائد آتے ہیں وہ گھریوی نظر آتی ہیں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقف کی جائد آدھوں کا کوئی پروپر ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے ایک اور پریشانی ہمارے سامنے آتی ہے جو دہلی میں ہی اسی سرزمین پہ اگر ایک طرف ان کو وقف بولڈ اپنی طرف کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا ریجسٹریشن موجود ہے وہی محکمہ آثار قدیمہ ان کے اوپر قابض ہے اور ان کو کلیم کرتا ہے اس کا حل کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ان مقبروں میں جو مسجد ہیں اس میں آج بھی نماز نہیں ہوتی یا کوئی ایسی مساجد موجود ہے یا صرف جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے باقی نماز ادا نہیں ہوتی سیکھڑ ایسی مساجد ہندوستان میں آپ کو نظر آئیں گی جو کسی پرانی عمارت کے ساتھ منسلک ہیں مگر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی تو ہمارے قانون کے جانکار اور ہمارے علماء اکرام جو ہیں اس بات پہ غور کریں آج کی جو تجویز پیش کی گئی ہیں یکسہ سیویل کورٹ کے حوالے سے میں خانقہ حضرت نظام دین اولیہ کی طرف سے اپنے دل کی گہرائی وں سے تجویز کی تعیید کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ حضرت نظام دین اولیہ محبوب الہی کی خانقہ درگا آپ کے ساتھ اس مہم کے اندر کھڑی ہے فرق واریت اور انتہا پسندی کی خلاف جو مہم آپ نے چھڑی ہے اس کے خلاف بھی درگا حضرت نظام دین اولیہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ملے گی بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہم کو ہماری تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی اور سکون کی فضا برقرار رکھے و آخر دوان و ان الحمد اللہ و رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ اتمنان و سکون کا مظاہرہ کرتے رہے اللہ تعالی آپ کو جزا خیر عطا فرمائے ہمارے درمیان ابھی تشریف لائے جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم حضرت مولانا اسغر علی امام مہدی سلفی دامد برکاتہ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے تجاویز کے سلسلے میں تعییدی کلمات پانچ منٹ میں پیش فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آله الطیبین الطاهرین وآصحابه الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ عليه فمن هم من قضى نحبه وَمِنْهُم مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا صدرِ آلی مقام اس چونتیسوی آل انڈیا جمعیت العلماء کے اجلاس کے صدر نشیم محترم مولانا محمود عصد مدنی صاحب اور تمام ہی مؤقر ذمہ داران اور اس کے متعلقین اور متعصلین اور راملیلہ میدان کے اس تاریخی جگہ پر اس تاریخی استعمام میرے تمام ہی موجود معزز علماء اکرام جو اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں یا مختلف دھرموں اور ورکوں سے تعلق رکھنے والے قوم کے ملک کے انسانیت کے حقیقی پاسبان اور ہمارے سامنے بہت ہی معزز و مکرم ہماری اس ملک کے اور ملت کے نوجوانوں ساتھیوں اور دینی اور ملی بھائیوں آج ہمارا ملک اور ساری انسانیت جس نازک دھڑی سے گزر رہی ہے ضرورت ہے کہ ملت کے ہمدردان اور ملک اور انسانیت کے پاسبان سر جوڑ کر کے کٹھے ہوں اور ملک ملت اور انسانیت کے درپیش مسائل سے متعلق وہ صرف نشستند گفتند برخواستند کا معاملہ نہ کریں بلکہ خون جگر جلا کر کے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور ان کی قربانیوں کو اور ان کے اس جدو جہد کو یاد کریں اور اسی راستے پر چل کر کے نازک طرید حالات میں جس طریقے سے ملک کو بچایا تھا ملت کو بچایا تھا اور انسانیت خوالے بنے تھے وہ فریضہ انجام دیں دیش آزاد ہوا تھا تو ہم ہندو مسلم سکھ حیسائی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تھا ایک وقت تھا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے لیکن تحریک شہیدین نے پورے ہندوستان میں متحدہ ہندوستان میں لوگوں کو سمجھنے پر مجبور کیا تھا کہ ہم متحد نہیں ہوں گے اور انسانیت کا حقیقی اسلامی تعلیم نہیں پیش کریں گے تب تک یہ آدم کے اولاد ایک پلٹ فرام پر جمع نہیں ہوں گے اور ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا آج بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے مختلف حطوں میں انسان انسان سے ٹکرا رہا ہے ممالک ایک دوسرے سے اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ وہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اب تیسری جنگ کی طرف گویا کہ ہم بڑھ رہے ہیں ضرورت ہے کہ ہم اندرونی طور پر بھی ان تمام نفرت کے دیواروں کو مٹاتے ہوئے پھر یہ ایک نعرہ لگائیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس سب بھائی بھائی اور اسی طریقے سے ہم آدم علیہ السلام خلق من نفس واحدہ کے پیغام کو عام کریں جمعیت علماء ہند نے جس کا ماضی بڑا تابناک رہا ہے اور جس نے تاریخ کے نازک گھڑیوں میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ اس کا حق کوئی اور نہیں ادا کر سکتا جمعیت علماء ہند مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی ایٹوں میں کون تھا جو شریک نہیں تھا اور میں آج چلتے چلتے دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ 1919 میں بلکہ اس سے پہلے جو سر سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اس کی دوسری میٹنگ ہوئی تھی اور بیس میں آ کر کہ بازابطہ جس کا ستھاپنا ہوا تھا اس میں جمعیت احل حدیث کے وہ سرکنا اور تمام پڑے لوگ موجود تھے اور بڑی تعداد میں موجود تھے اس وقت نہیں ہے کہ ان کا نام گنایا جائے آج بھی اسی قوت کے ساتھ اسی حمد کے ساتھ اور اسی فراست کے ساتھ ہم متحد ہیں اور جمعیت العلماء اگر ملک کے لئے ملت کے لئے اور انسانیت کے لئے کھڑی ہے اور یقینا کھڑی ہے تو ہم اس کے لئے پورے طور پر تیار ہیں آج یونی فارم کا مسئلہ ہو یا جس طریقے یا جو بھی جتنے مسائل ہیں ملک کے اندر خاص طور پر جو مولانا ابو الکلام آزاد نے یہی شام مسجد کی سینڈیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا قوم کو للکارا تھا اور سب کو پکارا تھا کہ اگر منار کے بلندیوں پر ایک خرشتہ آسمان سے آ کر یہ آواز لگاتا ہے کہ ابھی ابھی یہ آزادی کا چھنڈا تمہارے ہاتھوں میں فہراتا ہوا مل جائے گا لیکن اس بنیاد پر کے تھش کا بٹوارہ ہو جائے انسانیت کا بٹوارہ ہو جائے ہندو مسلم کی تفریق کی بنیاد پر یہ آزادی تم کو نصیب ملے گی تو یہ مجھے ہر کس گوارہ نہیں ہوگا بلکہ میں اس کو میں انسانیت کے بٹوارے کو ہندو مسلم بٹوارے کو گوارہ نہیں کر سکتا آج بھی ہم اسی ولولے اور جذوے کے ساتھ انہوں نے جو توجیح کی تھی ایک جملے میں ختم کرتا ہوں کہ اگر دیش کا انسانیت کا چھنڈا ہمیں آزادی مل گئی تو بٹوارے کی بنیاد پر تو آدم کے اس جگری اولاد میں سے کسی کو یہ ہم اس کا بھرپایا نہیں کر سکیں گے انسانیت کے بٹوارے کو دھرم کے نام پر ہم اس کو بٹوارہ نہیں کر سکتے تھے وہ مفسر قرآن تھے اور حدیث کے ماہر تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا پاپ ہے اور کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے اور کہا تھا کہ اگر دیش کی آزادی تھوڑی دیر کے لیے ٹل جاتی ہے تو یہ خسارہ برداشت کیا جا سکتا ہے آج بھی ہم اکساس سویل کورٹ ہو ملت کے گناہ گو مسائل ہوں ہم متحد ہو کر کہ اس کام کو انجام دیں گے اور آدم کی اولاد کی وہی خون سارے رگوں میں دول رہا ہے ہم بھٹکے ہوں کو واپس لائیں گے اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دوسمن نے اڑائی ہوگی ڈیوائی ڈرول کا انگریز نے یہ نعرہ دیا تھا ہم ہندوستانی ہیں ایک ہیں متحد ہیں اور ہم تو کسی بھی ہر ملک ملک خدا ملک اس کے ہم حقیقت میں علمبردار ہیں ہم انسانیت میں پتھوارا نہیں چاہتے اس لیے چاہیے یہ کہ یہ پیغام جو اہنا سے اٹھا ہے اس اسی پر میں آخری شکریہ ادا کرتے ہوئے اور بہت بہت دل کی گہرانیوں سے بدھائی دیتے ہوئے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو میں رخصت ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ استعمال ہر طریقے سے کامیاب ہو اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور انسانیت کی جزاکم اللہ خیر محترم حضرات اس دوران ہمارے درمیان مختلف دھرم اور مذاہب کے ذمہ داران اور نمائندگان تشریف لائے ہیں ہم نام بنام کچھ دیر میں ان کا استقبال کریں گے اور اعزاز سے اور اکرام سے ان کو نوازیں گے قبل اس کے کہ اگلی تجوید آپ کے سامنے پیش کی جائے پیش کردہ تجاویز کی تائید ہی کے سلسلے میں چند منٹ اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں دعلم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن جناب مولانا انوار الرحمن صاحب کو تشریف لائیں اور تائید کلمات سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمع دلمائے ہند کے صدر محترم اور امیر لین حضرت مولانا سگی درشد مدنی صاحب دامت برکاتہ ہوں مولانا محمود مدنی صاحب صدر جمع دلمائے ہند اور جمع دلمائے سے واپس دغان تمام محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان تمام تر تجاویز کا جو ملک مفاد کے لئے جمع دلمائے نے پیش کی ہیں میں ان کی بھرپور تائید کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرات گرامی آپ جانتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ جس کی جتنی ضرورت لڑکوں کو ہے مردوں کو ہے اس سے کہیں ضرورت لڑکیوں کو اور خواتین کو بھی ہے افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کے حوالے سے مسلم معاشرہ پسماندگی کی سب سے نچلی سطح پر ہے اور یہ گراف لڑکیوں میں بمقابل لڑکوں کے زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے ہم سب کو اس جانب بڑی سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں تعلیم کا یہ ماحول عام نہیں ہو پا رہا ہے مظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لئے مخصوص تعلیمی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ تعلیم سے محروم ہو جاتی ہیں یا پھر مخلوط تعلیم کے ماحول میں ان کو جانا پڑتا ہے اور یہ چیز ان کے میں درخواست کرتا ہوں جمع تلمہ صوبہ مدھ پردیش کے صدر جناب حاجی محمد حارون ایڈوکیٹ صاحب سے حاجی صاحب تشریف لائیں اور لڑکیوں کے لئے تعلیمی اداروں کے قیام سے متعلق تجویز کا مطن پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکیوں کے لئے تعلیمی اداروں کے قیام کی تجویز جمعیت علماء ہند کا یہ ادلاس عام آج کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت و اہمیت پر خاص طور سے متوجہ کرتا ہے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت سب کے لئے یقصہ ہے ہمارے دیش میں تعلیمی پسوانگی کا ایک بڑا سبب لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہ دینا ہے لڑکیوں کو تعلیم کے مواقع بھی ان کی تعداد اور ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہے بیٹی پڑا کے نعرے کا اثر زمینی سطح پر جیسا ہونا چاہیے ویشہ ہر کیز نہیں ہے اور سماج اور سرکار دونوں ہی اس سلسلے میں سنجیتہ ہونا چاہیے اور سب سے پہلے ان رکاوٹوں کو دون کرنا چاہیے جو لڑکیوں کو پسمانگی کی سب سے نچلی سطح پر ہے حالی میں ہجاب کے عنوان سے ان کو اپنی تعلیم جاری رکھنے سے روکا جانا اس کی ایک بدترین مثال ہے لڑکیوں کے لیے مخصوص ادارے نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ہماری لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں یا انہیں پڑھتا ہے اس کے تدارک کے لیے فوری عملی ادامات کی ضرورت ہے اس لیے جمعیت علماء ہن کا یہ ادلاع عام مسلمان بالخصوص صاحب سروت اور تعلیم میدان میں کام کرنے والے ماہرین سے اپیل کرتا ہے کہ بچیوں کے لیے اسکولوں اور کالیجوں کا نیٹ ورق قائم کرنے کی تحریک چلائیں اور تائرگیٹ متعین کر کے ہر علاقے میں لڑکیوں کے تعلیم اداروں کا ایسا جان بچھائیں کہ ہر لڑکی اپنے مذہب اور اپنی تحصیب کے مطابق بے خوف تعلیم حاصل کر سکے ساتھی یہ اجلاس والدین کو بھی متوجہ کرتا ہے کہ موجود حالات میں فہوش لا نہ رہے اور اسلامی تعلیمات کا رحاظ رکھتے ہوئے ان کی دینی وحسری تعلیم کا مکمل انتظام کریں شکریہ امید تمام حضرات اس کو منظور فرمائیں گے ہمارے بہت سے نوجوان درخت کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں خدا نخواستہ اگر شاخ ٹوٹ گئی تو آپ کو نقصان ہو سکتا اس لئے گزارش ہے کہ نیچے اتر جائیں اور اتمنان کا مظاہرہ کریں میں اب درخواست کرتا ہوں جامعہ قاسمیہ مدرس شاہی مرادبات کے شیخ الحدیث و مفتی حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکات عالیہ سے کہ تشریف لائیں اور مختصرا تعییدی کلمات سے نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصل لی علی رسول کریم اما بعد جس طریقے سے لڑکوں کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہو جائے اور تربیت یافتہ ہو جائے تو اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والی اولادیں آسانی کے ساتھ تربیت یافتہ ہو سکتی ہے اس لیے لڑکیوں کی تعلیم کی بھی بہت سخت ضرورت ہے جو تجویز پیش کی گئی ہے میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں السلام و و رحمت اللہ و برکات حضرت گرامی آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کی تجاویز میں ایک اہم تجویز ہے سدبھاؤنا آپسی میل ملاب اور محبت کے ماحول کو انسانی سماج و معاشرے کے اندر قائم کرنا اس سلسلے میں جمع تل ماہین نے سدبھاؤنا منچ کے قیام کا اعلان کیا تھا اور اپنے خدام سے یہ اپیل کی تھی کہ عام ملک کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں شہر شہر میں گاؤں گاؤں میں سدبھاؤنا منچ کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دیں جس میں تمام دھرم اور مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی نمائندگی ہو عوام تک جائیں اور لوگوں کے دلوں میں محبت پریم اور پیار کی بھاؤنا کو جگانے کی کوشش کریں اللہ کا کرم ہے کہ جمع تلما کے اس پیغام پر خدام جمعیت نے لبیق کہا اور پورے ملک میں اس انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوتے رہیں آج بھی ہمارا یہ اسٹیج ہندوستان کی خوبصورت شبیح اور تصویر کی ترجمانی کر رہا ہے دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام دھرم اور مذاہب کے گروہ مقدس و محترم حضرات و نمائندگان یہاں تشریف فرما ہے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور گدارش کرتے ہیں مولانا جاوید صدیقی صاحب سے جو صدباؤنا منج کے کنوینر ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع سے متعلق تجویز کا مطن اس مجمع کے سامنے پیش فرمائیں یا آپ حضرات لیڈی کی اسٹینڈ پر بیٹھیں ہمارے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس سے تار ہٹ رہا ہے جس کی وجہ سے لیڈی کام نہیں کر پا رہی ہے تو آپ وہاں سے اتر جائیے تاکہ وہ صحیح کام کر سکے اور پیچھے والے لوگوں کو دقت نہ ہو لیڈی آلیہ 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 جمعیت علماء ہند جمعیت صدبہ آلیہ منش کے اس ڈپارٹمنٹ اور اس شعبے کی خدمات اور اس حوالے سے جو دمیداریاں ہیں اس بنیاد پر ہم سب دمیداریوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اس لحاظ کے وہ تجویز ہمارے سامنے ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں جمعیت علماء ہند کے بستور اساسی کی دفعہ سماجی خدمات کے تقاضوں کے مطابق اجلاس عام مجلس منتظیمہ منعقیدہ پارہ ستمبر دو ہزار انیس میں جمعیت ستبھاونہ منج کی تشکیل کا فیصلہ لیا گیا تھا جس میں کم از کم گیارے میمبر ہوں گے ان میں نصف ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں گے اس منج میں ان کے فعال ایکٹیو میمبر اور بلا لہات مذہب و ملت مقامیدی مداروں کو شامل کیا جائے گا ہمارے درمیان ملک ہند ہی نہیں بلکہ عالمی طور پر بہت مشہور اور معروف شخصیت بہت بڑے سوامی سوامی چندہ ننجی مہارا ہمارے درمیان تشریف لات چکے ہیں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب آپ کا استقبال کرتے ہوئے اور بیگر ہمارے رہنوما مذہبی رہنوما یہ موجود ہے آچار یہ لوکیش مونی جی مہارا سوامی سوشیل جی مہارا وہ ان کا بھی استقبال مولانا محمود مدنی صاحب کر رہے ہیں سردار تریتن سنگھ چندوق جی ان کا بھی استقبال مولانا محمود مدنی صاحب کر رہے ہیں سوامی کٹ کون کیسے ہو جی رجنی سمیتھو جی اور ہمارے تریمیان ابھی اور مہمان آنے والے ہیں ان کے آنے کے بعد ہم ان کا بھی تعریف کر درد ہدایات کے مطابق مشترک عملی اقدامات کیے جائیں گے نمبر ایک یہ تجویس کی وہ لائن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مختلف مضاہیب کے لوگوں کا مشترکہ استعمال اور سبھا کرنا شہری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جدو جہت کرنا مزدور کسان اور پسمان لوگوں کی خدمت کرنا یتیم و بیواؤں مجبور لوگوں کی مدد کرنا منشیات اور جنسی بے راہ روی کی روک سام کے لیے استعمال جدو جہت کرنا حساسی خارمک مسئلوں مثلن گو کشی عبادت گاہوں میں لوڈی سپیکر کا استعمال مذہبی تہواروں نیز عبادات کے لیے عوامی مقابات کا استعمال جیسے مسائل کا بہامی گفتو شنیز سے پرامل حل نکالنا محولیات کے تحفظ جیسے پریابارن صدرکاری پانی کے استعمال میں احتیاط اور بندگی سے علاقے کو پاک صاف رکھنے کے لیے ملجل کر کوشش کرنا ان اہم امور اور مسئلوں کی انجام دہی کے لیے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں سے جس توجہ تاقید کی امید تھی وہ اب تک حاصل نہیں ہو پائی ہے جس کے یہ کام ہر طرح سے اہم اور بنیادی ہے اسی لیے جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس پوری تاقید کے ساتھ جمعیت کے ہر ستے کی دمہ داروں کا متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جمعیت صدبھاونا منج کی کمیٹیا تشکیل دیں گے نمبر دو درم سنسط کے ذریعے نفرت پھیلانے والے درم سنسط کے ذریعے نفرت پھیلانے والے افراد اور گروہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ملک دیر سطح پر کم ایک ہزار پروگرام وقعی نقاط کریں گے دیگر مسکورہ بھالا امور کی انجام دہی کے لیے غلط سیویل سوسائٹیوں سے رابطہ کریں اور ان کے اشتراق سے بالخصوص صفائی ستھائی منشیات و مہمونیات کے مشترقہ پروگراموں کا حصہ بنیں ستبھاونہ منج کے تحت اپنے مقصد اور اس کے حصول کی کوششوں کے لیے مختصر پیمانے پر ہی سہی ہندی ہنگریزی اور اردو میں پمفلت سیم کیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ستبھاونہ منج کا سنکلپ اور اعلامیا بار بار جاری ہو چھنہا ہے اور اس اجلاس چند شہراب میں ستبھاونہ منج کے اس اور سے یہ نانے جو تے کیے مانو تا جو چلے گا مانو تا چلے گا نصی بچا ہو نا تیر سے تلوار سے چلے گا سن سن نرش کی را پر نارے تکبیر نارے تکبیر مولان محمود ندری صاحب صدر جیو تل مائے مولان آشر مپی صاحب سن گرش کی را پر جو چلتا ہے وہی ہے جو دنیا کو بدلتا ہے جس نے اندھیرے سے جن جیتی ہے سورج بن پر وہی چمکتا ہے یوں زمین پر بیٹھ کیوں آسمان دیکھتا ہے اپنے پروں کو کھول زمانہ صرف اڑان دیکھتا ہے ہندو مسلمان کے بیج ہندو مسلمان کے بیج نفقت کی بغت کرتے ہیں ہم ستواسی ہیں شانتی اور اتس کی بات کرتے ہیں ستواسی سدبھاؤنا منچ کے قیام سے متعلق تجاویز اور کارگزاری آپ کے اور ہمارے سامنے منچ کے کنوینر جناب مولانا جاویز صدیقی صاحب نے پیش فرمائی اب اس سلسلے میں تعییدی کلمات کے لیے ہم اپنے محترم مہمانان کرام کو زحمت دینا چاہتے سب سے پہلے ہم اپنے محترم مہمان جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں اپنی شخصیت کے اعتبار سے شہرت کے مقام کو چھونے والے ہیں رشی کیش سے جن کا تعلق ہے جو ہمارے برادر وطن ہیں سوامی چدانن سرسوٹی جی آپ صدر ہیں پر مار نکیتن رشی کیش کے اور آج جمعیت الماہن کی دعوت پر جمعیت الماہن کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامد برکاتہم کی دعوت پر لاکھ لاکھوں کے اس مجمع کو خطاب کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں میں سوامی جی سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور ہندوستانیوں کو بھارت واسیوں کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم سب بھارتی ہیں ایک دھرم کی بنیاد پر لڑانے والی طاقتیں دفن ہو جائیں گی اور محبت و پیار کا علم بلند کرنے والی طاقتیں جیتی رہیں گی اور آئندہ بھی جیتی رہیں گی منچ پر وراجمان سبھی تابل احترام سبھی میرے سممانی سنت ورند سبھی ویلیم آلیم اور جمیت ویلیم آہند کہ ایسے دوست تنب جنہوں نے آج نئے بھارت کے نرمان کے لیے ایک نئی دشا قائم کرنے کے لیے آج سب 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 یہاں پر آمن تر کیا ہے میں راستے میں دیکھ رہا تھا سبھے جب رشی کیس سے چلا ہر ہر بس پہ لکھا تھا دلی چلو میں نے کہ سمیں آگیا ہے دلی چلو پر دل سے چلو اس دیش کے ایک راشتر قوی نے ایک بہت بڑی بات کہی ہم کون تھے کیا ہو گئے اور کیا ہوں گے ابھی آؤ ہم کون تھے کیا ہو گئے اور کیا ہوں گے ابھی آؤ بیچاریں آج مل کر سب سمسی آئیں سب اور دیش میں کوئی بہت بڑی سمسی آئیں نہیں ہیں دو ہی طریقے ہیں جینے کے ایک ہے پیار سے جینے کا طریقہ جس کی بات آپ نے سنی نہ تیر سے نہ تلوار سے ہوا نفرت میں آپ چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے لیکن محبت میں آپ پوری زندگی گزار سکتے ہیں درشتی چاہیے دو باتیں ہیں ایک ہے پیار سے جی کر ہم جی ہیں اور دوسرا ہے لڑتے لڑتے جی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکر کیا لیا ہم نے کیا پایا آج ہمارے سامنے مذہب کے نام پر جب بات نے کی بات آئی تو ایک دیش دو بن گئے اور آج مجھے بڑا کھید ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی تھے ہمارے ہیں لیکن آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے سب نے دیکھا ہے کیا ستھتی بن گئی ہے سب نے دیکھا ہے پاکستان میں آج کیا ستھتی ہے اسی لیے ہمیں سوچ نا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے ایک بات کیوں آپ کو شیئر کرنے کے لیے یہ زمیت علیمہ ہند یہ ان سنستاؤں میں سے ان اورکنائزیشن میں سے ہے جس نے سب سے پہلے جب دیش کو بٹوارہ ہونے کی بات آئی دیش کو تقسیم کرنے کی بات آئی دھرم کے آدھار پر مجھب کے آدھار پر ان سنستاؤں میں جمیت علیمہ ہند بھی تھی جس نے اس کا ویرود کیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے بٹوارہ آج پھر جب ہم اس کے سو سال منا رہے ہیں آنے والے سو سال نہیں ہزاروں ہزاروں سالوں تک یہ دیش ایک مثال بن سکے اس کے لئے آج ہمیں پوری ایک مشال جلانی ہوگی کہتے ہیں کہ کوئی گلتی کرے تو اسے سدھارا جا سکتا ہے کوئی گلت فہمی بھی ہو تو اسے بھی سدھارا جا سکتا ہے لیکن گلت سوچ ہو جائے تو اسے نہیں سدھارا جا سکتا آج ہمیں اس سوچ کو بدل نا ہے سوچ کو بدل تو ستارے بدل جائیں گے سوچ کو بدل تو ستارے بدل جائیں گے نظر کو بدل تو نظارے بدل جائیں گے ہمیں کشتیوں کا ہمیں کشتیوں کا رکھ بدل نی کی ضرورت نہیں کشتیاں بدل اور آج ایک ہی منطر ہے وہ ایک ہی منطر ہے بھارت کی ایکتہ کو بچانے کا اور اس ایکتہ کو بچانے کا منطر ہے انڈیا فرسٹ بھارت پہلے اگر بھارت پہلے ہے تو اس کے لیے ہمیں بھارت کے سنسکاروں کو بچانا ہوگا پریواروں کو بچانا ہوگا پریوار بچیں گے تو سنسکار بچیں گے سنسکار بچیں گے تو سماج بچے گا سماج بچے گا تو دیش بچے گا اور دیش بچے گا تو ہم سب بچیں گے اس لیے آج کی تاریخ ایک مشال کا کام کر سکتی ہے اس دیش کی تقدیر اور تصویر کو بدل سکتی ہے کل ہمارے کابل اعترام مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ دیش جتنا آدھنی یہ موڈی جی کا ہے آدھنی یہ بھاگو جی کا ہے اتنا ہی یہ مدنی جی کا بھی ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں میں تو کہنا چاہتا ہوں جتنا آدھنی یہ موڈی جی کا آدھنی بھاگو جی کا آدھنی یہ سب کا اتنا ہی 140 کروڑ لوگوں کا ہے اس کے لیے اب ہمیں کام کرنا ہوگا بھارت کو بھارت کی نظر سے دیکھنا ہوگا ہمیں اب شک سے نہیں شکو سے نہیں بلکہ حق سے جی نہ ہوگا یہاں پر سب سمان ہے اور سب کا سمان ہے اور سب سمان ہے اور سب کا سم اور یہی اس دیش کا سم انتہ کا سم میدان ہے اس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا دوسری بات کئی بار ایسا ہوتا ہے جب باتیں آتی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم نے امن حریالی ایکتا یاترہ کی تھی آدھنی مدنی صاحب آپ کو یاد ہوگا لاکھوں لاکھوں پیڑ لگے مسجدوں میں لگے مندیروں میں لگے مدرسوں میں لگے گرو کلوں میں لگے ریلوے سٹیشن پر لگے اور اسپتالوں میں لگے اس سمیں بھی باتیں آئی باتیں اٹھاتے ہیں لوگ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بات اگر کرے تو بات بن جاتی ہے بات کرنے سے بات بنتی ہے نہیں تو باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں اس لئے کوئی بات نہ بنا اب ایک ہی بات ہو کہ ہم کو اگر سات سات جی نا ہے سات سات پروگرس کرنی ہوگی وکاس کرنا ہوگا اگر اس دیش کی ہری آلی کو اگر اس دیش کی کشہ آلی کو ہمیں زندہ رکھنا ہے نہ مانیے ہری اور آلی کے ماننے والوں کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تب ہی ہری آلی زندہ رہے گی تب ہی ہری آلی زندہ رہے گی اس لیے کون پہلے کون پیچھے ہم سب ایک ہیں ایک نئی تصویر کو گھڑنے جا رہے ہیں نکتہ اوپر نکتہ نیچے نکتہ بھید بتاتا ہے خدا جدا کی ایک ہی صورت نکتہ بھید بتاتا ہے نکتہ ایک ایسا نکتہ ہے جو خدا میں بھی وہی ہے جو ہم کو ایک نکتہ آگے پیچھے کر دو تو ہم کو خدا سے بھی جدا کر سکتا ہے آج ایسے نکتوں سے بچیں اور نکتہ چینی سے بچیں بلکہ کچھ نکتے پکڑیں وہ نکتے ہیں اپنے وطن کو بچانے کے وہ نکتے ہیں اپنے پریہورن کو بچانے کے وہ نکتے ہیں اپنے پانی کو بچانے کے پانی نہیں بچے گا تو وضو بھی نہیں کر پائیں گے مندیروں میں پوجا بھی نہیں ہوگی یہ مشن لائف پرائیمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے جو مددے ہیں ہم سب اس کے لیے کام کریں پانی کے لیے کام کریں پیڑوں کے لیے کام کریں پہاڑوں کے لیے کام کریں یہ سب بچے گا تو بہت کچھ بچے گا آج اس سب کے بعد ایک سنکلپ ہونے جا رہا ہے اس سنکلپ کو جب ہم کریں گے آپ دیکھیں گے آج کا وہی سنکلپ ہی اس دیش کی تقدیر کو بدل دے گا اور اس دیش کی تصویر کو بدلے گا وہ سنکلپ ہم سب مل کر کریں گے سمیں آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ دیش بہت جلدی ہی پورے وشو میں نمبر ایک تو ہے نمبر ایک ہے لیکن مسلمانوں کی بھی سنکلپ ہی نمبر ایک ہونے جاری ہے اس دیش میں پورے وشو میں جتنے مسلمانوں میں سب سے اہدہ مسلمان ہی آؤں گے ابھی دوسرے نمبر پہ ہیں آپ لیکن نمبر ایک ہونا بڑی بات نہیں ہے بڑی بڑی چیزیں کھڑی کرنا بڑی بات نہیں ہے لیکن اس وطن کو بڑیا کیسے بنایا جائے بات نمبر کی نہیں ہے اس وطن کو بڑیا کیسے بنایا جائے وہ تب ہی ہوگا جب ہم سب مل کر کھڑی ہو رہی نفرت کی دراروں کو بھریں گے دیواروں کو توڑیں گے اور دلوں کو جوڑیں گے دل جڑیں گے تو کیول دلی نہیں بلکہ دنیا بھی جڑ جائے گی دنیا بھی جڑ جائے گی اس لیے مسلمانوں کو خاص کر کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ابھی میں پرسوں رات کو ہی آیا امریکہ میں تھا ایک ڈرائیور میرے جو مجھے ڈرائیو کر رہا تھا اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا میں بھارت سے رشی کےس سے آیا ہوں اس نے کہا میں پاکستان سے ہوں تب اس نے کہا کہ دعا کریے جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کسی دیش میں نہ ہو دعا کریے جو ٹرکی میں ہو رہا ہے وہ کہیں نہ ہو میں نے کہا من میں سوچا کہ سچ میں اس کا درد کتنا ہے کتنے سال بن گئے پاکستان کو بنے ہوئے آج بھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے من میں درد ہے سب کے من میں درد ہونا چاہیے لیکن ہمیں ان راستوں پر نہیں جانا ہے جو میں تقسیم کرتے ہوں بلکہ ہمیں ان راستوں کو پکڑنا ہے جو ایک نئی لکیر ہڑی کرتے ہوں آج بھارت کے اورجاوان پردان منتری میں کہنا چاہتا ہوں آدھرنی مدری جی کو معلوم ہے ایک بار ہم لوگ کی بہت بڑی باتیں ہوئی جنسنکیا کو لے کر ہوئی کئی اور ویوادوں کو لے کر ہوئی کئی ایسے چلنت متو کو لے کر ہوئی تو میں نے انہیں کہا ایک بار ملاقات ہونی چاہیے اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں کوئی ایسے شخص ہیں جو بھارت کے لیے سوچتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے اور خاص کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج سمیں آگیا ہے کہ بھارت میں ہی نہیں پورے وشعہ میں اگر کسی کو کوئی مثال پیش کرنی ہو ان کو جا کر کہنا چاہیے جائیے دیکھئے اور بھارت کے مسلمانوں کو دیکھئے یہ مثال قائم کرنی ہوگی اور اس کے لیے تھوڑی قربانی بھی دینی ہوگی اس کے لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے کسی بھی طرح سے کساب بھی آئے تو چلے گئے کلام بھی آئے تو چلے گئے ایک کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے اور ایک کی قبر پر آج بھی لوگ پھول چڑھاتے ہیں آج بھی لوگ ملنے جاتے ہیں تو ہمیں اس دیش کو کساب کیلئے نہیں بلکہ کلام جیسے لوگوں کے لیے کھڑا کرنا ہے تاکہ ہی ہزاروں کلام اس دیش میں پیدا ہو اور ایک نیا کلمہ پڑھیں ایک نیا کلام دیں اور وہ ہو ایکتا کا کلام ایکتا کا کلمہ اور اس کے لیے ہم سب کو جاگنا ہوگا پڑھنا ہوگا پڑھنے کے پت پر شکشہ ایک رک ایک رک اور ایک رک یہی تو سندیش دیا تھا فرشتوں نے آئیے اسی سندیش کو لیتے ہوئے کہ ایک رک اور ایک رک پڑھو اور اس دیش کو ایک رکھو اس کے لیے آئیے آپ سب مل کر ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم ایک ہیں ایک رہی ہاتھ کھڑے کر لیں سب لوگ ہندوستان 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 دھنیوہ بہت شکریہ سوامی جی آپ نے جمعیت الماہن کی آواز سے آواز ملا کر جس آپسی پرم محبت کا سبق دیا ہے وہی آج کے دور میں سب سے بڑا ٹانک ہے اور نفرت کے ماحول کو ختم کرنے میں موثر کردار نبھانے والا ہے ماحولیات کے تحفظ کی جانب آپ نے توجہ دلائی یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اور اس پر عمل ہوگا میں اب درخواست کرتا ہوں اپنے دوسرے مہمان جناب آچاری لوکیش منی جی سے جو صدر ہیں اہنسہ وش بھارتی کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور جین مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کے دھرم گروہوں میں ہیں ہم استقبال کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے اس مجمع کو مالا مال فرمائیں ہندوستان 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 سر پرثم میں اپنے عزیز بھائی مدنی جی کو اس بات کے لیے سادوا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آجادی کے امرت مہت سا ورس میں جس سمیہ ہمارا بھارت دیس جی ٹونٹی کے ادھاکستہ کرنے کی اور اگر سر ہے بھارت کی رائز بھانی کے شہد کی رام لیلے میدان بھارت کو چھوڑ دی کے لیے سمر رس کے لیے لاکھوں لوگ تھا ایک سمیہ لن بھلایا ہے اور اس سمیہ لن کے اندر منج پر ہمارے جمع ہمارا آیو جک سنسطہ جماعت ہندو اسلام کے ساست ہندو مسلم سیتھ اسائی جین بھد سمیہ دھائموں کے نمائند ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اس لیش کھڑے ہیں جیسا مدی جی نے پرسوں کہا کہ یہ دیش جتہ مہن بھاگوات جی کھڑے ہیں یہ دیش کھڑے ہیں نرندر بھدی جی کھڑے ہیں اور جسا بھی سوامی چیدانن جی نے کہا اتھرائی دیش یہ ہم سکتہ ہیں اس لیگے میں مدی جی کے سور میں سور ملاتے ہوئے آپ سے جواب چاہوں گا آئی لاؤ موائی اینڈیا آئی لاؤ موائی اینڈیا آئی لاؤ موائی اینڈیا آئی لاؤ موائی اینڈیا کندو آر بہنو یہ مارا مہار بھارت دیش جانیت کمیں اکتہ کی بات کرتا ہے سارو دھائی سدو آئی دیش کم مول منطر ہے بولتا وادی سنسکتی یہ دیش کی خودی ہے اور سبی دھرموں کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے دھرم ہمیں جوڑنا سکھاتا ہے توڑنا نہیں سکھاتا ہے دھرم کے چھتر میں ہنس بھر اور نفرت کا بول اس خل ہو نہیں سکتا ہے میں آج پراتے کال مدنی جی کا اس ٹیٹمنٹ بیس مکھے پتر پر ہیڈ لائن کے روپ میں دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹکھنیا بھی دیکھ رہا تھا آپ نے اپنے بھائی کو بھائی کے گھر گلایا ہے تو بھائی ہونے کے ناتے میں یہ بھی نیویدن کرنا چاہوں گا ہر قوم چاہتی ہے ہمارا بلبر ہے لیکن وہ بلبرتا ہے میں نیویدن کروں گا جاتا سوامی جی نے کہا ایک سکر سے نہیں انٹیٹی کے ساتھ ہماری خیلی بڑھے ہمارے اندر حلم بڑھے ہمار حلم بڑھے اور حلم اور حلم بڑھے جا اس پیاس نے تو بھلا دکٹر ایپ جی عبدال سلام کو پرودین علی احمد کو اور ہمارے مجھ گمسالی جی کو اور عبدال سلام آج کو دیش کا پیرا سکسا منتری بنایا ہے سندھ کساب ہے رکھ پیس لئے دیش رکھے پر بکھا دا رکھے چلا دا سما سما سکر دا اس کے رکھے رکھے پڑے دا رکھے 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 سما 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 رکھے سام سدھرے گا کہ انسان کی دروار ہوگا اور میرے دو جی نے یہ بھی کہ انسان پہلے انسان پھر ہندو یا مشل مان انس پھر انسان پھر ہندو یا مشل مان پھر نکری صاحب آپ نے یہ بجمہ جس موس پر حیو جت کیا ہے میرے بدل میں ہمارے چیز صاحب ہیں پھر سو ویلین ٹائن ڈے منا جائے گیا کرتا جان دن کی اس بار جو ہے اس دیوست کو ملائے ان تو اس دو دن پہلے آئے انسان کو انسان کو ملتا اس ملتا دیتا تو تم سب ملتا کس بار کے خزار بنانے کے لیے بار کس بار بنانے کے لیے ملتا ریکل تھے نیچ بنانے کے لیے ملتا ہوں ملتا بیتھے ملتا بات کرے ملتا بیتھے ملتا بات کرے جا اور قدم ہی چلن کا سٹ کرے یہ تو دوری سے دوری بڑھتی جائے گی کبھی تو ہم خود سے ملتا کریں یہ خود سے خود کی ملتا ہے اور اس لیے آنے والے ویلن دائم پہ آپ دو مات کے ساتھ حق دی بس بنائی یہ ہم انسان انسان مل کر اور سبی دھرموں پہ رہن لوں گا یہ پر موجود ہے میں ساتھ کو دعوت دیتا ہوں آج ہم آج ساتھ میں ہر ساتھ کر کر کھ ہر کو ہر سن پس ڈی ہم کو کو بات نہیں سکتا ہم کو بات نہیں سکتا ہم آج آج اور شکریہ آچاری لوکیش منی جی بڑی اچھی بات ہیں آپ نے کہیں ہمارے درمیان عیسائی مذہب کے دھرم گرو اور نمائند موجود تھے لیکن اپنی کمزوری اور معذوری کی وجہ سے وہ چلے گئے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شرکت کی جناب انیل جوزف تھامس کوٹو صاحب وہ اپنی معذوری کی وجہ سے تشریف لے گئے ہیں اب میں ترخواست کرتا ہوں سکھ مذہب کے اہم نمائند جناب سردار پرمجید سنگھ چندوک جو گردوارہ بنگلہ صاحب پربندک کمیٹی کے صدر ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے واہی گردی کا خالصہ واہی گردی کی بت آج ہم چمات علمہ ہند کے اس موکے پر رام لیلہ کے میدال میں اکتت ہوئے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرنانک نے اپنے بربند میں جب ہندوستان کے کونے کونے پہ اور باہر بھی گئے ان کے ساتھ دو انسان تھے ایک بالا اور ایک مردانہ ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان تھا قرنانک دو پدیش یہی تھا مانوطہ کی سیوہ قرنانک نے چنورسل بردار ہٹ کا نعرہ دیا آج یوہ نو بھی مان گیا ہے کہ کسی بھی فساد میں کسی بھی بات میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ ٹیبل پہ بات ہوتی ہے جو گرنانک آج سے پانچ پچاس سال پہلے بتائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وہ دیشی طاقت ہندوستان کے اگھنٹا اور پیار کو توڑنا چاہتی ہے پر آج یہ اس مجبعے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پیار محبت کا پیغام یہاں سے جا رہا ہے وہ اس دیش کو مجبوط کرنے کے لیے جا رہا ہے اکل بھارتی سر ار سنسط کا ایک نمائدہ ہونے کے بھارتیوں نے بھی اسی سر میں سر ملایا ہے کہ ہم لے اگر دیش کو اوپر دیکھنا ہے تو ہمیں ایک بنائی رکھنی پڑے جی ہمیں پیار محبت سے رہنا پڑے گا باتیں تو کئی ہوتی ہیں مذہبوں میں کئی چیزیں آتی ہیں پر ان کا حل ہے سمباد پیار محبت اگر ہم نے سرکار سے بھی کچھ لانا ہے تو پیار محبت سے لیں گے ابھی دیکھئے سری نرندر مہدی جی کی سرکار آئی انہوں نے کہی ہمارے پورف جو ہے گر نانک جنتی پانسو پچار سال گر گوبی سی جنتی تین سو پچار سال ابھی چھ دسمبر کو سیب جادوں کی گر گوبی سی کے سی جادوں کی شادت کے اوپر راشتری دیوست گیا بال دیوست تو یہ چیزیں محبت سے لے جاتی ہے سرکار ہماری اپنی ہیں سرکار کوئی بھی ہو جی سرکار تھی پہلے کانگرس کی تو انہوں نے گینی جیل سنگھ کو راشتر پتی بنایا گوٹا سنگھ کو ہوم رشت بنائیا تو یہ ساری چیزیں پیار محبت سے کی جاتی مقام پہ جو سندیج جائے گا وہ بھارت کی ایکتہ اور گھڑتہ کے لیے جائے گا اگر بھارت کی ایکتہ گھڑتہ ہے تو ہم مجبوت ہیں ہمارا بھارت مجبوت ہے ہم سب مل کے رہیں گے تو اس دیش کو ترقی ملے گی یہ دیش دنیا کے ایک نکتے پہ آئے گا جنہوں نے یہاں پر شہادت دے کر اس ملک کو اٹھایا یہ دلی گرت ایک مہادر کے امدیشوں سے چل رہی ہے اگر آپ دیکھو سورل مندر گورڈن ٹیمپل اس نی پتر کسی نے رکھا سائی می 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 جی نے تو یہ نفرت تو نہیں کی سکھ کا ٹیمپل بن رہا ہے گردوارا بن رہا ہے تو سائی می می جی نہیں بت رکھ رکھ سوامی جی نے بولا سنت سنت آلیس میں دو راشتر بن گئے ایک ہندوستان اور پاکستان ہم نے کیا لیا ننکاڑ سب گوا دیا پاکستان میں چلا گیا مسلمان کو لیے حضرت نظام دن چلا گیا اب آنے کے لیے کہنے یہ پاس بورٹ جانے کے لیے کہنے یہ پاس بورٹ تو یہ چیزیں نفرت کی توڑنی پڑے گی اکھنڈ بھارت بنانا ہے تو ایک تا دھانی پڑے جی وائی گر جی کا کالتا وائی گر جی کی فتے شکریہ سردار پرمجید سنگ جی ہم میں گزارش کرتا ہوں دھرم سنست کے صدر جناب گو سوامی سوشیل جی مہاراج سے گو سوامی جی تشریف لائیں یہ اسٹیج کی بھائی جانب پھر مجمع بڑھ رہا ہے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف لوگ آ رہے ہیں آپ حضرات سے بار بار کہا جا رہا ہے اتمنان و سکون کا مظاہرہ فرمائیں کچھ دیر اتمنان کے ساتھ کھڑے رہیں میدان بلکل بھر چکا ہے اور یقیراً بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے تھوڑی سے قربانی آپ حضرات کو اور پیش کر لیے ہمارے جمعیت یود کلب کے جو نوجوان اور پولیس کے جو ساتھی وہاں پر موجود ہیں آپ انتظام کو صحیح طور پر چلانے میں ان کا تعاون کریں اور مدد کریں منجپر بیراجمان ہمارے آدھرنیے سبی دھرموں کے سنت مہا پورش آپ کے اس جلسے میں آئے ہیں یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے الگ نہیں ہیں چاہے آپ کا تین دن کا جلسہ ہے پرنتو اگر ہندو سماج کے لوگ جین سماج کے لوگ سکھ سماج کے لوگ عیسائی سماج کے لوگ اگر آپ کے بیچ میں نہیں ہوتے تو میں سوچتا کہ آپ کا یہ اتصحہ یہ آپ کی اتنی بڑی مجلس میں ایک بڑا پیغام کی کمی محسوس ہوتی اس لئے ہم سب لوگ آپ کے بیچ میں آپ بھائیوں کے ساتھ کندے کے ساتھ کندھا ملا کر آئے ہے میرے پورو آدھرنی پرم آدھرنی سوامی جی نے اپنا پہغام دیا وہ سناتن دھرم کی اور سے تھا اور میں بھی سناتن دھرم کا ہوں تو میں اس کو دور آتا نہیں ہوں میں ان کا سمرتھن کرتے ہوئے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ 2006 سے ہم نے بھارتی سرب دھرم سنسط کا گٹن اس لئے کیا تھا کہ یہ دیش میں رہنے والے الگ الگ دھرم کے لوگ ہم سب مل کر کس طرح سے اس دیش کو آگے بڑھ سکتے ہیں اس دیش کو آگے لے جا سکتے ہیں وہ ہی پرن آج مہد دھور آنے کی لئے آیا ہوں ہمارے محمود مدنی صاحب آپ کے ہی پریے نہیں ہیں ہمارے سب کے پریے ہیں اس راست کے پریے ہیں ہم یہاں سے تسلیم کرتے ہیں اگر آپ پر کوئی آنچ آتی ہے ہم پر بھی آتی ہے ہمارے دیش پر آتی ہے کیونکہ ہمارا دیش انیکتہ میں ایکتہ کی بات کرتا ہے یہ ہماری وششتہ ہے یہ بھارت دنیا میں جانا جاتا ہے یہ محبت کا جلسہ ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جس تفاق بھی نہیں رکھتے ہوں ہم پر آج جو سمیہ ہے ان سب باتوں کو دفن کرنے کا سمیہ ہے پور میں کیا ہوا تھا ہم جانتے نہیں مگر ورطمان میں کیا ہو رہا ہے کہ ہندوستان کا نیت رتوہ ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہندوستان پوری دنیا میں نمبر ایک ہو گیا ہے آج چنتہ اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک کا اکھنڈتا نے ہمیں نمبر ون بنایا ہے کہیں ہماری گستاکھیوں سے کہیں ہماری کمیوں سے یہ دیش کمزور نہ ہو جائے یہ ہم دینا چاہتا ہوں یہ ہم سب کرتا ہے ہے انڈیویزول ہے سب کا الگ الگ ہے کہ ہمیں دھیان رکھیں ہم جو بھی بولیں جو بھی کہیں وہ بھارت کی ایک تا کے لیے کہیں انیق تا کے لیے کہیں جوڑنے کی بات کریں بھارت کے جتنے بھی مذہب ہیں بھارت یہ جتنے بھی مذہب میں بٹے ہوں ہیں سب لوگ مل کر اپنی بات رکھنے کا عدی کار ہم کو ہے ہم ہم کونسٹیٹیوشن نے ہم کو یہ ازازت دی ہے کہ ہم اپنے خیالات اپنے طریقے سے رکھ سکتے ہیں ہم ہم مہد ہو سکتے ہیں مگر ہم ہم من بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ایک ہی کو بلایا ہے ہم 2006 سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے سارے کے سارے نیتا اس کے ساتھ جڑے ہیں بیانت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا یہ گل دستا کنڈت نہیں ہی ہونا چاہیے ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے جائے ہند اور جرہ جذبات کے ساتھ کیونکہ یہ جائے ہند ہمارے ہند کو ایک رکھ ہو ہے جائے ہند جائے ہند بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سوامی سوشیل جی مہاراج ہمارے درمیان موجود تھے اور کتاب کر رہے تھے ہم میں درخواست کرتا ہوں درگاہ اجمیر شریف سے نمائندگی کے طور پر تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان جناب عبدالواحد انگارہ شاہ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے اس مجمع کو نواز سوشیل سوشیل میرے رضا عزیز آج جو کچھ بھی تجاویز پاس کی گئی ہے اس سب کی تائید کرتے ہوئے میں دربار عالیہ حضور غری نواز احمد اللہ علیہ میں جو تعلیم دی سرکار غری نواز نے آج اس کا جلسہ یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مذہب اور ملت کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں ان ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے خاص اور سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محمود منیز صاحب تمام مراقین کے مزلما کو سہتیابی تندر ستا فرمائے ہم اسی طریقے سے جمع ہوتے رہیں جن لوگوں نے تمام مذہب کے لوگوں نے جو جو بات کی ہے اس میں عمل سی بشارے پر یہاں پر آئے ہیں تمام تجابی ہم پہلے منظور کر سکتے اور آج پھر اس کی تائز کہتے کہ آپ کی تمام تجابی ہم منظور کرتے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں سرکار غیر زکرم دائم مرقیم آپ کے ساتھ رہے خدا حضرات اکرامی ہمارے درمیان جہاں بہت سی عظیم المرتبت شخصیت شخصیات تشریف فرما ہیں ان میں ایک ہم سب کے لیے قابل فخر ہستی اور شخصیت جن کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و سعادت عزت و شہرت قبولیت و قابلیت کے مقام بلند پر فائز کیا ہے اور جو صاحب زادہ محترم ہیں اس عظیم المرتبت شخصیت کے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریضی سامراج کو ناکو چنے چبانے کے لیے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ملک کی جیلوں کو آباد کیا مشقتوں کو برداش کیا جو شخصیت ہمارے ترمیان تشریف لانے والی ہیں خطاب کے لیے وہ اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھے ہوئے بھی ہیں اور ان واقعات کو اپنے بزرگ والد مرہوم سے سنی ہوئی بھی ہے میری مراد ہم سب کے مقدوم و محترم امیر ملت اسلامی امیر الہن صدر جمعیت الماہن دارلوم دعوان کے صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامد برکات ام العالیہ ہیں میں حضرت ہے آپ کی آواز دلوں کو اپیل کرنے والی ہے حالات کے تناظر میں آپ اپنی رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیز فرمائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سکون کا ماحول بنائے رکھئے اتمنان اور سکون کا ماحول بنائے رکھئے بیٹھ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مقل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا بمولانا محمد عبده ونصوله اما بعد صدر محترم عزیزا محمود سعد سلم مهمانان کرام دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے بنیادی حضرات مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں درگاؤں ہندو اور مسلم چودہ سو سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے اگر کوئی طاقت بزور و زبردستی کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا آپ دیکھئے کمیونیزم آیا بخارہ سمرقن آشقن ازبکستان تاجکستان پورے روس کے اندر قضاخستان رغزستان آزربائیان یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے مگر کمیونیزم نے اپنی طرقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا نمائش گاہ بنا دیا اور اسی نبوے سال میں یہ لگنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا لیکن آپ دیکھئے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا ایک فقیر ملک افغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاوٹ ہز کر دفن ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ختم ہو گئی یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی اس لیے اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے ستم کر کے مسجدوں کو تور کر ملک ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کے آئی ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی ہم نے یہ بھی سنا کہ ان بیس کرو مسلمانوں کو گھر واپس کرو یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی پھر پرست ذہنیت اتنی آزائد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے ہم بیس کرو مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے مدحب کی تاریخ کو جانتے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور سائی کہہ رہا ہوں میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے اور یہ دھرم گروہ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کو عرب کی سرزمین میں بھیج آئے اس کی حکمت ہے وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا وہ اگر چاہتا سلج زلین میں اتارتا وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی نبیوں کے سردار کو کر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا بلکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بلکل اسی طرح نبی اول زمان کو حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا اگر وہ چاہتا اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا اگر وہ چاہتا آدم کو عرب میں اتار دیتا اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا لیکن نہیں وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا اللہ نے اتارا وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر ایک آدم تھا اس آدم کو کہتے کیا ہو لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے لیکن بڑے بڑے دھرم گروہ یہاں تک پہنچے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں صحیح بات ہے ہم آدم کہتے ہیں یہ منو کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منوش کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے بڑے پڑے دھرم گروہوں سے بھوچھا جب کوئی نہیں تھا نہ شریرام تھے نہ برہما تھے نہ شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوچھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوچھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہے ہوا ہر جگہ ہے انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم عشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گارڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ عوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو دھرتی کو پیدا کیا دھرتی میں مٹی پیدا کی اور جتنے رنگ اور جتنی طلاقی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوڑ نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی جتنے رنگ کی مٹی تھی آدمی آدم کی اولاد منو کی اولاد منوش کی اولاد وہ اتنے ہی طرح وہ اتنے ہی رنگ کی بدلی کوئی مٹی سخت ہے آدمی کے دل کے اندر سختی ہے کوئی مٹی نرم ہے جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آباد ہندوستان کی دھلتی پر اتری ہے یہاں سے پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے منو نے عوم کی عبادت کی ہے عوم ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر یہ چیز چلتی رہی یہ آدم اور عوم کا یہی عقیدہ تھا ان سے غلطی ہو گئی ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشانت ہے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی عوم سے منوں سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے عوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کرانے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر دالا فتلقا آدم من ربه کلمات ستابہ علی وہ بات کیا تھی قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحلنا لنکونن من الخاسرین اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک کالنہار ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اے عوم اے اللہ اگر تُو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عوم ایک عضا کی عبادت کرتے تھے یہ اس اس دھرتی کی تاریخ ہے نہ سوت شیو تھے نہ رام تھے نہ برحمہ تھے کوئی نہیں تھا تنہا مدم اور منو تھے وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون آئی وہ ان کی عبادت کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر انہوں نے چراغ ایک عوم یعنی ایک اللہ کی عبادت تھا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے آدم کی اولاد ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی ایک نے کہا لا قتلنک میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا عقرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے دوسرے بھائی نے کیا کہا لئین بسط الی یدک لی تقتلنی ما آنا بباسط یدی الی کلی اقتلنک اے بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا ہاتھ بڑھائے گا میں تو تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیوں کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین میں اس اللہ سے اس عوم سے جو سارے جہان کا پالنہار مجھے تو ڈن لکھتا ہے یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے عوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا منو نے بتایا تھا آدم نے سکھ رایا تھا آدم اس دنیا سے چلے گئے بس بیس پچیس پچاس سو پیڑیوں کے بعد اولاد بھول گئی سب آئیں بائیں اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا جس کو حضرت شی اس کو بھیجا دنیا کہتی ہے کہ ان کے اطبر عجدیہ کے اندر موجود ہے انہوں نے چراغ جلایا اپنا کوئی چراغ نہیں وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا کیا اللہ ایک ہے عوم ایک ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نے وہ بھی چلے گئے دنیا سے پتس بیس پچیس پچاس پیڑیوں کے بعد وہ بھی تائب آئیں ہو اللہ نے تیسرا نبی بیج دیا حضرت عدریس کو انہوں نے کیا بتا اپنا کوئی چراغ نہیں دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھنٹی کے اوپر جلایا تھا کیا اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائم آئیں ہونے لگی اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا وہ کون حضرت نوح اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے جو پڑھے کر مر گئے بس ان کے تین بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ اور تین وہ رہی اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی ان کا پیغام کیا تھا قرآن کہتا ہے اے میری قوم ایک اللہ یعنی ایک عوم کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عوم نہیں یہ چلاق کیسا ہے نوح کا اپنا جلایا ہوا نہیں نہیں بھارت کی دھرتی پر جو چلاق جلا اسی چلاق کو ہر نبی جلا رہا ہے یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس طرح نوح کو بھیجا قرآن کہتا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لئے نبی بھیجے هود کو انہوں نے کیا پیغام دیا یا قوم عبداللہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قوم اللہ وَإِلَىٰ عُوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی پھر اس کے بعد قرآن کہتا وَإِلَىٰ حَمُودًا فَاہُمْ صالحاً قال یا قوم عبداللہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰ غَيْبُ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پھر قرآن کہتا وَإِلَىٰ مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعِيبًا قال یا قوم عبداللہ مَا لَكُمْ پھر ایک یہاں تک میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھی جس طرح آج دنیا پھٹکی ہوئی ہے اپنے اس جھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک عوم یعنی ایک انلہ کی عبادت دنیا ہٹ گئی ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے ہمارے برادران وطن نے تئیس کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا ہم نے تین سو ساٹھ دیوی دیوتا بنا رکھے تھے رود آنا صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے منوں کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا اس کو گود میں لیا اس کے دادہ نے آٹھ سال کہتے دادہ بھی چلا گیا دادہ نے ہاتھ پکھل کرتے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا بکریوں کو چلاتا تھا لیکن رب کے لوگ پروسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے اس کا بہت اچھا تھا رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے رشتہ داریوں کو توڑتے تھے وہ جوڑتا تھا زیموں کی مدد کرتا تھا ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا سج بولتا تھا جھوٹ نہیں بولتا تھا کسی کے امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا جب وہ چالیس سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عقب میں چلائے کوئی نیا چراغ نہیں ہے اس کو سمجھو کیا ایک دین کا چلا دین عقیدے کو کہتے ہیں کیا مطلب ایک عوم ایک اللہ کی عبادت ہوگی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی منیب غامیدی کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا میں نے دیکھا کہ ساری دنیا خرید اور فروخت کر رہی ہے ایک آدمی ہے جو یہ کہتا چلتا ہے یا ایوہ الناس وحد اللہ طفل اے لوگو ایک اللہ ایک عبادت کرو سبر ہو جاؤ گے میں نے دیکھا کہ اس ماحول میں کوئی مٹھی لیتا ہے اٹھاتا ہے اور مٹھی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو میں نے دیکھا کوئی تھوک دیتا ہے وہ ساف کر لیتا ہے کچھ نہیں کہتا کسی سے میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے وہ کہتا ہے یا ایوہ الناس لا تسمعو کلامہ انہو قضا اے لوگو اس کی بات نہ سننا یہ جھوٹا جا رہا ہے اور پتھر اٹھاتا ہے اور مگتا جاتا ہے اس کو میں نے اس ماجرے کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی میں نے اپنے باپ سے بوچھا کہ ابا یہ کیا ہو رہا کہا کہ یہ شخص مکہ کا رہنے والا ایک قرآن شیعہ محمد نام ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے یہ اس کا پیغام دے رہا ہے دنیا کو اللہ ایک ہے عوم ایک ہے کوئی اس کا شریعت رہی ہے تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب یہ چراغ نیا چراغ نہیں ہے دین یعنی عضلاح ایک ہے عوم ایک ہے اس کی عبادت ہوگی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی یہ ہمارا عقیدہ ہے آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم تین ایت ہی ہیں ایک بار برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں میرے بھائی ہمارے دل کے اندر اس کی آواز جگہ کر گئی ہم نے اپنے پہلے دھرم کو چھوڑ کر اس کے قدموں کے اوپر سر رہ دیا لیکن ہم جانتے کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں آئے عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھردی سے اٹھتی آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو ارے بابا ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھ ہم کہاں ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑا لکھا آدمی سمجھدار آدمی اور آرے سے جیسی پانٹی کا صدر اور سنچ ملک وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں تب ہندو بن جائیں اس لئے کہ ان کے پوروج ہندو ارے بابا ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھ ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو ہماری یہ تاریخ ہے ہمارا یہ دھرم ہے ہم کو کیا کہتے ہو ان تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں اس لئے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو تمہیں متہ نہیں ہے تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے عوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے منو یعنی آدم کو اتارا ہے ان کی بیوی ہم ہوا کہتے ہیں محمو تی کہتے ہیں اس کو اتارا ہے وہی ہمارے پور وجہ سب کے پور وجہ نبیوں کے پور وجہ رسول کے پور وجہ ہندو کے پور وجہ مسلمان کے پور وجہ عیسائی وں کے ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا آئے ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی عوم ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہم چودہ سو سال سے اس ملک کے اندر رہے ہیں ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا ہمارے مدھب کو ہمارے آبا وداد ہندو نہیں تھے تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکر دادا سکر دادا وہ منو تھا منو ایک اللہ کی ایک عم کی عبادت کرنے والا تھا میرے بھائی میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے عوم نے اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دردی کے اندر پیدا کی آئے ساری نسلیں یہی سے چلی ہیں اپنے اس ملک سے محبت رکھو اس ملک کا احترام کرو شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھلتی سے چلا ہے لوگ راستے سے بھٹک گئے وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے ہم نہیں بھٹک بھٹک گئے تھے یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے جس کا حصہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و نے اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں فرق پرستی کا مخالف ہوں اور میں صحیح دماغ رکھنے والا فرق پرستی کا مخالف ہوگا فرق پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو محسر ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے آپ جہاں بھی ہوں اپنے گھر میں ہیں اپنے محلے میں ہیں تب اپنے گاؤں میں ہیں تب اپنے شہر میں ہیں تب بازار میں اپنی دکان پر ہیں تب اور اگر جنگل میں اپنے کھیت کے اوپر ہیں ہر جگہ آپ کو پیار و محبت کا پیرام دینا چاہیے نظر اس کے آپ کے پڑوس میں آپ کی دکان کے پڑوس میں آپ کے کھیت کے پڑوس میں کون ہے اس کا مدھب کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ ہمارا دین ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کسی انسان کے ساتھ ظلم و ذاتی کرنا پیار و اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے میں مولانا محمود صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکر گدار ہوں موجودہ ملک کی صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا یہ تکلیف دے صورتحال ہے حکومتوں کا فرض ہے تو وہ اس جنجال اور اس دلڈل سے ملک کو نکالے اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا اور وہ اپنے اختیار کی بنیاد پر آپس میں نفرت کے بیج کو مٹا نہیں سکے تو اس ملک کے مستقبل کے خیر نہیں ہے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں مجھ سے پہلے جو دھرم گروہ کہ چکہ وہ بھی یہی کہہ کر سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو میں آپ سب سے کہتا ہوں اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فدا کو قائم کرنا چاہیے ورنہ تمہارے مستقبل کی خیر نہیں ہے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے ہماری وہ پرانی تاریخ جس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ چودہ سو سال سے رہتے چلے آئے ہیں اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جعویت فرمائے اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے اللہ انہیں خائب و خاسر الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیرہ تشریف رکھیں ہمارے سامنے خطاف فرما رہے تھے امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا سید ارش صحاب مدنی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت نے موضوع پر جس خوبصورتی کے ساتھ کلام کیا ہے وہ انہی کا حق ہے اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے سہت و آفیت کے ساتھ آپ کے سائے کو دراز فرمائے میں چھوٹے مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتی سر و دھرم سنسط کے سبی رہنمہ یہاں آئے اور بڑی پیار محمد تی بات ہمارے سوامی چیرانن سرشتی مہراج نے بڑی پیار محمد کی ہمارے سکھ سماس پرمجی سکھ جنڈوک جی نے بڑی پیار محمد کی بات کی جنطو اس کے بات جو مدنی صاحب کا مکتب یہ ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے اور میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں ہمیں جھوڑ جھوڑنے کی بات تکر کرنی ہے پیار محمد کی یہ جتنی کہانی سنائی ہے اس سے چار گناہ کہانی میں سنا سکتا ہوں میں مدنی صاحب آپ میرے پیتہ دیتا ہوں ساسرارت کے لیے دلی آئیے آپ مجھے سارنپور بھلا رہنگے میں سارنپور آؤں گا اور اخت کو نیویدن کرتا ہو جہن رشتہ نیمی وہ ہے یوگی راج کشنا کے چچھنے بھائی تھے کن تو یاد رکھ ہے اس سے پہلے تکر خمگر بھگوان رشب تھے جن کے پتر بھارت اور بھاو والی کے آدھار پر اس بھارت کرس کا نام پڑھا ہے آپ اسے رہی مٹا سکتے آپ کے جو بھاٹ موت سے رہ اور اس کے سوار یہ جو قانی او من اللہ اس کی اولاد یہ تھالتو بھاٹ ہے سارا قلی کا لگا دیا ریتا کے سنگھونہ کے سنبھلن کو آپ لوگ تشریف رکھئے تشریف رکھئے دیکھئے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں مسلمان ہیں اللہ کے ماننے والے بیٹھ جائیے آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیے پھر بات ہوگی آپ سے آپ لوگ بیٹھ یہ تشریف رکھئے بیٹھ آپ لوگ بیٹھ یہ مہمان ہیں وہ ہمارے ان کی اپنی ایک رائے انہوں نے اپنی رائے زائر کر دی اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے ہم ان کا بھی اکرام درمیان تشریف فرما ہے اظہر ہند دارلوم دیوبند کے موقر محتمیم حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی اس سٹیج پر تنہا انہی کی موجودگی نہیں ہے بلکہ ملک طول اور عرض میں پھیلے ہوئے مدارس اسلامی اور مکاتب دینی کی نمائندگی ہے ہم حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں اور بہت عدب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اس عظیم الشان اجلاس عام کا جو سنکلپ ہے جو عظم لے کر ہمیں اور آپ کو یہاں سے جانا ہے اور جس پیغام کو ہمیں ملک کے کونے کونے کے اندر پہنچانا ہے جس عہد کا ہم سب کو پابند ہونا ہے حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم پروگرام کی اس اہم کڑی کو لاکھوں کے اس مجمع کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ پورے اتمنان و سکون کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہم کے کلمات سے مستفیض ہوں آپ سب حضرات کھڑے ہو جائیں اور حضرت جیسے جیسے کہیں گے ویسا آپ کو ساتھ ساتھ بولنا ہے حضرت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگ و دوست و اور بھائی و آج 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 برا شامل ہو شامل آپ کے سامنے جمعیت علمائین کے اس چوتیسویں مہا عدیویشن کی طرف سے چار نکاتی سب لوگ انگلی اٹھا لیں اپنی یہ کس طرح یہ جو الفاظ حضرت فرمائیں گے رک رک کر آپ کو وہ الفاظ دہرانے ہیں یہ اہد ایک طرح کا اہد کیا جا رہا ہے جس کو حضرت فرمائیں گے کہیے ہم یہ سنکلپ لیتے ہیں نمبر ایک کہ سبھی دھرم گروہوں اور پویتر دھرم گنتھوں کا صدیوی سممان کریں گے نمبر دو دیش کی رکشہ سرکشہ مان سممان ایک تا اور اکھنڈتا کے لیے ہر سمبھو پریاز کریں گے پیر لگانے کی پیر لگانے جل سندکشن اور پردھوشن روکنے کے لیے ابھی یان چلائیں گے ہنسہ درڑا اور آتنکواد سے سماج کے سماج کو مکت کرائیں گے آپ سب اس کا سنکلب لیتے ہیں زور سے کہیے ہم اس کا سنکلب لیتے ہیں یہ پیغام جو اتنے بڑے مجمع کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس کا اہد کیا ہے اب یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے آپ کو اس اہدنامہ کے اندر شامل چاروں بندوں کی پوری پوری پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین ہندوستان ہندوستان دیکھئے ابھی ابھی سب ہی بھیڑ جائیں امری سر سے ہمارے چیپ جتے دار صاحب بھی ہم سب کے بیچ میں ہیں پدھارے ہیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مت بھید ہو سکتے ہیں وچار الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن من بھید نہیں ہونا چاہیے کوئی من بھید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا لکش یہ جو پانچ سنکلپ ہم نے لیے ہیں ان پانچ سنکلپوں کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے اس لیے آپ جب یہاں سے چاہیں یہ سندیش لے کر جائیں کہ ہم سب ایک ہیں اور اپنے وطن کو چمن بنایا رکھنے کے لیے ساتھ مل کر کام کریں گے اپنے وطن کی ایکتہ پر اکھنڈتہ پر کوئی داگ لگے ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے اور ساتھ مل کر کام کریں گے آگے بڑھیں گے بس یہی آج کا سندیش ہے پیڑوں کو بچائیں گے پانی کو بچائیں گے ندیوں کو بچائیں گے کیونکہ وہ ہیں تو ہم بچائیں گے یہی سندیش لے کر جائیں گے اور آج کیونکہ سمیہ کی مریادہ ہے میں چاہوں گا ہمارے آدھرنیے کابل اعترام مولانا محمود مدی صاحب اب ہمارے جو ایسے اتیتھی آئے ہیں جنہوں نے ایک سندیش پوری قوم کو دیا ہے اور وہ قوم ایسی ہے جو سب کے لیے کھڑی ہوتی ہے اب ان سے بھی دو شبد میں کہوں گا ان کو بھی آمنترت کریں گے آپ لوگ تشریف رکھیں تشریف رکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت توجہ اور بری دلچسپی کے ساتھ آپ پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور یقیناً آپ کی یہ توجہ ہی اس پروگرام کی کامیابی کا سبب بنے گی انشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں امرسر سے جناب اکال تخت ہر پریت سنگھ صاحب سری ہم دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں لمبا سفر کر کے اکال تخت کے جتہدار صاحب ہیں وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ہم دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے یہ گدارش کرتے ہیں کہ لاکھوں کے اس مجمع کے سامنے اپنے تاثرات پیش فرمائے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح میں سبھی تمام بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سکھ قوم بھی آپ کی طرح توحید پسند قوم ہے جس طرح آپ ایک اللہ کے سوائے کسی اور کو ماننا شرک سمجھتے ہیں اسی طرح ہمارے بابا گرو نانک صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ سرب کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے گرو گرن صاحب مہاراز میں گرو نانک صاحب کا یہ فرمان ہے کہ کس کا شریک کو نہیں نہ کو کنٹک ویرائی نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ویری ہے دشمن ہے وہ سبھی کا دشمن ہے وہ سبھی کا پالنہار ہے وہ سبھی کو جنم دینے والا ہے وہ سبھی کا ہی سنگھار کرنے والا ہے ہم کتنے بھی پورے وشہ میں مانو جاتی کے لوگ بستے ہیں ہم سب کوئی اس ایک ایشور نے اس ایک اللہ نے اس ایک رب نے اس ایک واہ گرو نے پیدا کیا ہے اس لیے ہم سب ایک سمان ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کا عادر کرنا چاہیے عزت کرنی چاہیے کیسے ایک باگیچے میں طرح طرح کے فول ہوتے ہیں اور باگیچہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت دیستا ہے دکھائی پڑتا ہے اسی طرح اس ملک میں اس دنیا میں الگ الگ دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں سبھی کی اپنی اپنی وشواش اپنے اپنے عقیدیں اپنے اپنے رسمیں روائز سبھی کئی سبھی کوئی ایک دوسرے کی رسموں کا ایک دوسرے کے عقیدے کا سنمان کرنا چاہیے یہی ہمیں ہمارے پوروزوں نے سکھایا ہے اس میں بھارت میں نہیں کہوں گا بلکہ پورے وشوہ میں ہم نے امن ایک تا بھائی چارہ ٹائم رکھنا ہے اسے سے ہم سب بھڑیں گے فلیں گے بولیں گے اور میں انت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مانوطاو کو بھی بچانا ہے ہم سب کو مل کر اس دھرتی کو بھی بچانا ہے جیسے کہ پرن کیا گیا ہے سنکلپ لیا گیا ہے کہ ہم نے سب کو مل کر اس دھرتی کو ہرا بھرا رکھنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ جو پیڑ ہیں پودے ہیں یہ پانی ہے یہ آب و ہوا ہے یہ بھی سب اس ایک اللہ کی ایک ایشور کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہمیں اس سب کو اس لیے بھی بچانا ہے میں آپ کا مولانا مدنی صاحب کا میرے بہت ہی ستکار یوک یہاں بیٹھے نیس سوامی جی میں بل کی گہرائی سے آپ سبی کو دھنیا واد کہتا ہوں بہت بہت شکریہ واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بہت شکریہ جتہدار صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ یہاں مختلف دھرم اور مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور سب کے مذہبی اعتبار سے اپنے الگ الگ نظریات ہیں تصورات ہیں خیالات ہیں عقائد ہیں اور سب کو آزادی کے ساتھ اپنا نظریہ اپنانے کی اور اختیار کرنے کا حق اس ملک کے اندر حاصل ہے ہم اگر اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ممکن ہے کہ آپ اس سے سہمت اور متفق نہ ہو لیکن ہمارا تو تصور وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ جو نظریہ اور خیال ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں ممکن ہے کہ ہم آپ کے خیال سے متفق نہ ہو لیکن آپ اپنے نظریہ پر اٹل ہیں اور اٹل لہنا چاہیے ہمیں اس پر کوئی جبر نہیں ہمارے درمیان اور بھی محترم اور اہم شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں وقت تنگ دامانی کا شکوا کر رہا ہے اور بڑے اہم خطابات ابھی ہمارے سامنے آنے قبل اس کے کہ کوئی خطاب آپ کے سامنے ہو ایک رائے یہ آئی ہے کہ حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب یہاں تشریف فرما ہے ان کی انقلابی نظم سے بھی یہ مجمع مستفید ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا میں مولانا احسان محسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے میں نے یہاں کے لئے نظمیں تو بہت ساری کہی تھی لیکن میں دو تین نظموں کے کچھ منتخب شیر زیادہ نہیں دو تین منٹوں میں سنا دیتا ہوں اس لئے کہ میں وقت کے نظاقت کو خوب سمجھ رہا ہوں اے وطن میرے پیارے وطن میری آنکھوں کے تارے وطن میرا دل تجھ پہ قربان ہے ہے میری جان سارے وطن اے وطن میرے پیارے وطن اور جس کے لئے میں نظم سنانا چاہ رہا تھا وہ ہی شر سن لیے وہ ساتھ دورتے یہ تہزیب اس ملک کی یہ تہزیب اس ملک کی ساتھ بہتے ہیں گنگ و جمن اور مل رہے ہیں گلے دیکھئے مل رہے ہیں گلے دیکھئے مل رہے ہیں گلے دیکھئے مولوی پادری برحمن مل رہے ہیں گلے دیکھئے یہ تہزیب اس ملک کی ساتھ بہتے ہیں گنگ و جمن مل رہے ہیں گلے دیکھئے مل رہے ہیں گلے دیکھئے مولوی پادری برحمن اے وطن میرے پیارے وطن بات محصر کی سن لیجئے پیار کائوں سبق سکھئے بات صد بھاؤنا کی کریں ہے ہمارا یہی فکر و فن بات صد بھاؤنا کی کریں ہے ہمارا یہی فکر و فن ہے وطن میرے پیارے وطن ہے ہمارا یہاں ہے ہمارا یہ پیارے کے محصر ہے ہمارا Motion ہے ہمارا جدہ ہمارا آپ جنگ ہے ہمارا کائیں ہے ہمارا پیارا موسیقا 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 بیٹھ جائیے آپ حضرات تشریف رکھیں اصل میں جنرلیٹر میں خرابی آگئی تھی اس لیے دس منٹ یہ ضائع ہو گئے بہرحال دعا کیجئے آگے حسن و خوبی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو میں مولانا قاری حسان محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام مکمل کرے زیادہ نہیں دو تین شعر برداشت فرمانے بس ہمارا ملک ہمیں جانو تن سے پیارا ہے ہر ایک گوشا وطن کا جگر کا پارا ہے ہم لوگ تو مدھاوی لوگ ہیں ہماری کسی سجھ لڑائی نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی سے بھی جھگڑا نہیں ہے کسی دھرم سے بھی جھگڑا نہیں ہے جو نفرت ہے جو تاسوب ہے جو اشتعال انگیزی ہے دھرم سنست کے نام پر یا جنتر منتر پر جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہمیں سب کو سارے دھرم کے لوگوں کو پیار پریم سے رہ کر دیش کو آگے بڑھانا ہے بھارت کے ایک سو پہتیس کروڑ عوام ہر ایک کا اس دیش کی آزادی میں اس دیش کو آگے بڑھانے میں ہمارا سب کا حصہ ہے یوگدان ہے ہمیں اور آپ کو نفرت کے خلاف کھڑا ہونا ہے جو اشتعال انگیزی ہے کبھی مسجد پر کبھی مدرسے پر کبھی نفجہات کے نام پر کبھی لنچنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرآن کریم کی بے حرمتی اللہ رب العالمین کی بارکاہ میں گستاخی اور مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگا کر جس طرح سے آج کل نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہے میں ایک بات یہی کہوں گا آپ سے کہ بھارت کا سنویدان بھارت کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ پورامن طور پر ہم آواز اٹھائیں جب یہ تو علماء ہن نے آج اس ایڈلاس کو کر کے بہت بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے یہاں کے بھارت کے جتنے بھی لوگ ہیں اور دوسرے درم کے ہمارے بھائی ہیں سب لوگ ایک ہو کر دیش میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہم دیش کے ساتھ ہیں ہم یہی کہیں گے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ سب کا ہے پورے دیش کا ہے یہاں پر جو لوگ دھرم کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں یہ کچھ بیچارے سیدھے سادے نوجوانوں کو بڑھکا کر جو مسلمانوں کے خلاف خلق کر رہے ہیں ہمیں سب کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور پرامن رہ کر سمدانک ادھکار کے طور پر ہمیں آواز اٹھانی ضروری ہے اور آج یہاں پر جو سنکرب لیا گیا ہے میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں Thank you جزاکم اللہ خیرہ میں آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے اور میڈیا کے ذریعے میں ملک کے کونے کونے تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع اپنے خرچے پر یہاں آیا ہے کراہ پر ان کو نہیں لایا گیا ہے بلکہ سب نے جان کی قربانی بھی پیش کی ہے اور مال کی قربانی بھی پیش کی ہے آپ جائزہ لینا چاہیں جو جائزہ لے لیں یہ وہ قوم ہے جو وطن کی حفاظت کے لیے اور قوم کو سربلند رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہی ہے آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی اسی طرح کے عظم کا ہم اظہار کریں ہم نے بہت سی مقتدر شخصیات کو سنا ہے اور انشاءاللہ چند محتبر شخصیات کو ہمیں اور سننا ہے اور اس کے بعد دعا کر کے ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہمارے درمیان اسٹیج پر موجود شخصیات میں سے ہر ایک شخصیت ایسی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے انجمن کی حیثیت رکھنے والی ہے جی تو یہ چاہتا تھا کہ سب کے کلمات سے ہم محضوظ ہوتے مستفیض ہوتے لیکن کیا کریں وقت اس کی اجادت نہیں دے رہا ہمارے درمیان اس سارے پروگراموں کے روح روان کی حیثیت سے حضرت شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور دیگر اکابر اور بزرگان دین رحمہم اللہ کی روایات کے امین جو اگر ایک طرف جمعیت علماء کے تاریخی تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف اس جماعت کے ذری اور سنہر کردار کو موجودہ انتہائی نازک وقت میں بڑی ہوشبندی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میری مراد کون سی شخصیت سے ہے وہ ایک باشعور صاحب بصیرت قائد کی حیثیت سے متعارف ہے ملی اور بین الاقوامی اور ملکی حالات پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت ہے ان کے فیصلے دور اندیشی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں ایسے نازک وقت میں جمعی طلمہ کے توسط سے انہوں نے اسلامیان ہند کو آواز دی ہے اور ہم سب نے لبیک کہتے ہوئے اپنے عزم کا اور ارادے کا اظہار کیا ہے میری مراد آج کے یہ صدیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم جمعی طلمہ ہند کے صدر باوقار حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہو کے سچے جانشین حضرت شیخ الہند و شیخ الاسلام رحمہم اللہ کی روایات کے سچے امین و پاسدار حضرت اقدس مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں میں حضرت صدر محترم دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مجمع کے دل کی آواز ہیں اسلامیان ہند کے دلوں کی دھڑکن ہیں یہ مجمعی نہیں بلکہ اس اسٹیج کے توسط سے ساری دنیا کے مسلمان آپ کے خطاب کو سننے کے لئے منتظر ہیں آپ تشریف لائیے اور ہم سب کے رہنوائی فرمائیے موسیقی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم موزز حاضرین مجلس جمعیت علماء ہند کے اس چونتیسوے اجلاس عام میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء کے فعال متحرک اور ذمہ دار کارکنان اس مجلس میں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت برکاتہم اسی طرح اور بہت سارے اکابر یہاں موجود ہیں مولانا مفتی سلمان صاحب مولانا رحمت اللہ صاحب اور مولانا انوار الرحمان صاحب اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب دامت برکاتہم اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے عبدالواحد انگارہ شاہ صاحب یہاں ہمارے بہت سارے اساتذہ بہت سارے احباب اور دوست موجود ہیں مختلف مذاہب کے ذمہ داران موجود ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ نے سن لیں کچھ ہیں جو رہ گئے ہم لوگوں کو اس اجلاس کو دو بجے ختم کرنا ہے اور صرف بیس منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس ہمارے دس پندرہ منٹ مائک کی خرابی کی وجہ سے بھی چلے گئے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اس اجلاس کو اپنے وقت پر ختم کر لیں تو میں تقریر کرنے کے بجائے جو جمعیت علماء کا اعلامیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا عنوان رکھا ہے ملک و ملت کے نام پیغام جمعیت علماء ہند مذہبی منافرت اور فرقواریت کو پورے ملک کے لئے عظیم نقصان تصبر کرتی ہے جو کہ وطن کی سالمیت کے لئے سخت خطرہ ہے اور ہماری دیرینہ وراثت سے ہرگز میل نہیں کھاتی تمام مذہب کے دوستانہ اور برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائدار خصوصیات ہیں ان رشتوں میں درار پیدا کرنا قومی جرم ہے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کو چاہیے کہ متحد ہو کر شدت پسند اور تقسیم کرنے والی یعنی باتنے والی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہر ممکن جد و جہد کریں ہم امت کے نوجوانوں اور طلبہ کی تنظیموں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کے براہراز نشانے پر ہیں انہیں مایوس کرنے بھڑکانے گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے انہیں نہ تو مایوس ہونا چاہیے نہ صبر و شوش کا دامن چھوڑنا چاہیے جو نام نہات تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں وہ نہ ملک کے مفاد کے اعتبار سے اور نہ ہی مذہب اسلام کے روح سے ہمارے تعاون اور حمایت کی حقدار ہیں اس کے برخلاف وطن کے لئے جانساری وفاداری حب الوطنی ہمارا ملکی اور دینی فریضہ ہے ہمارا دین اور ہمارا ملک سب سے پہلے ہیں ہمارا یہی نعرہ ہے دین و وطن پر جان دینا اس کے ناموس کے لئے مر مٹنا ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کسی بھی محضب بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے اس کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیات تمام افکار و عمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے اسے بچانے کے لئے داندی جی وغیرہ نے ان تک کوششیں کی ہیں اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سڑھی و جد و جہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنیری تاریخ کا ذری عنوان ہے متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یک جہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراست ہیں اس کے مدد مقابل کبھی اسلام کبھی ہندوتو اور کبھی عیسائیت کے نام پر جس جارہانہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے مل نہیں کھاتی ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آر ایس ایس اور بی جے پی سے ہماری کوئی مذہبی یا نسلی عداوت ہرگز نہیں ہے بلکہ ہمارا اختلاف نظریے پر مبنی ہے ہماری نظر میں بھارت کے سبھی مذہبوں کے ماننے والے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یا پھر سکھ بودھ جین عیسائی سبھی برابر کے شہری ہیں ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برطری کو تسلیم کرتے ہیں آر ایس ایس کے سرسنگ چالک کے حالیہ ایسے بیانات جن سے باہامی میل جول اور قومی اجیتی کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہم استقبال کرتے ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے تھام لینا چاہیے لہذا انہیں اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں آئیے آپسی بھید بھاو کو مٹائیں بغض و اینات دشمنی کو بھول کر اتنے پیارے وطن کو دنیا کا سب سے ترقی آفتہ مثالی پر امن اور سپر پاور ملک بنائے اسلام کی واضح تعلیمات نسلی نسلی مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں اسلام کی واضح تعلیمات مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں پسماندہ برادریوں کا وجود زمینی حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پسماندہ برادریوں کے ساتھ امتیازی سلوک مذہبی اخلاقی اور انسانی نقطہ نظر سے قابل مضمت ہے اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں دیان سے سنیے گا ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہوئی ہیں ان پر ہمیں شرمندگی ہے اور ان کو دور کرنے کا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سماجی معاشی تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن جد و جہود کریں گے انشاءاللہ پسماندہ برادریوں کو ترقی دینے کے لیے سرکار نے ابھی حال میں جو بیان دیا ہے اس کے لیے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور امیت کرتے ہیں کہ ان کی فلاہ و بہبوت کے لیے جلد عملی اقدامات کیے جائیں گے معاشی ابتری مہنگائی اور بے روزگاری ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے غریبی اور بے روزگاری کی موجودہ شرح کو دیکھتے ہوئے ہماری ترقی کے تمام دعوے جھوٹے اور کھوکلے ہیں سپر پاور بننے کا ہمارا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ملک کے تمام طبقات کو روزی روٹی مہیا کرانے کے قابل نہ ہو جائیں اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کی اقتصادی اور تعلیمی پسمانگی کو رذرانداز کر کے ملک ہرگز درختی نہیں کر سکتا ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کہ وہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے ساتھ منصفانہ برطاؤ کے لیے اسلامی شریعت کے مقرر کردہ کوٹ کو عملی طور پر نافذ کریں میراز کی تقسیم میں عورتوں کو محروم رکھنا طلاق دینے اور نانفقہ کے سلسلے میں اسلامی احکام کی خلاف ورزی اور عام طور پر معاشرے میں ان کے ساتھ نانصافی کے خلاف خود مسلمانوں کو پورے ملک میں تحریک چلانے اور ضروری اصلاحات کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے پرسنلہ میں مداخلت کی گنجائش نہ رہے اس پیغام کے ساتھ میں آخری جو حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ کو توجہ دلا کر اس وزم کو آگے بڑھاؤں گا ہماری بہنوں کے حقوق ہم میراس میں جو ان کے حق ہوتے ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں نانصافی کرتے ہیں اگر ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ بات اگر ہم اندر سے بدلاؤ نہیں لائیں گے تو باہر کیسے بدلاؤ لانے کے قابل ہو سکیں گے اگر باہر بدلاؤ لانا ہے تو ہمیں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں ملک کے اندر بدلاؤ لانا ہوگا اس کا عظم کر کے آج یہاں سے جانا ہوگا جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق روکا ہوا ہے اس حق کو وہ ادا کریں گے آپ تیار ہیں اس کے لئے جزا کریں جزاکم اللہ خیر الجزا حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اتنا جامعہ ہے کہ اجلاس عام میں زیر بحث آنے والے تمام موضوعات و عناوین کو اس میں سمیٹ لیا گیا ہے اور واقعیتاً ایک خلاصے اور نچوڑ کی سکل میں وہ پیغام اس اعلانیہ کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس پر عمل ہمارے لئے دنیوی اور اخربی سعادتوں کا باعث اور ذریعہ بنے گا میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ اب درخواست گزار ہوں استاد الاساتذہ نمونہ اسلاف اظہر ہند دار العلوم دیوبند کے محتمم حضرت اقدس مولانا ابو المفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند جن کی موجودگی اور یہاں تشریف فرمائی یقیناً اس مؤقر سٹیج کے وقار و اعتبار میں اضافے کا باعث اور ذریعہ بن رہی ہے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے اس مجمع کو نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العزیب محترم علماء کرام بدرگان ملت نوجوان ساتھیوں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو تجاویز آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان کی تائید میں تقریریں بھی ہوئیں اور آخر میں تمام تجاویز کا خلاصہ اعلامیہ کے شکل میں بھی آپ کے سامنے آ گیا یہ پیغام ہمیں یہاں سے لے کر رخنا ہے اور پورے ملک کے چپے چپے میں اس کو پھیلا دینا ہے اور خود ہر سطح پر جمعیت کی جو یونٹیں ہیں صوبائی ذلی علاقائی ہر جگہ کی ذمہ داروں کو ان تجاویز اور اعلامیہ کو اپنا حدث بنا کر مقامی سطح پر محنت کرنی ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے میرے بھائیوں و بزرگوں یہ جتنے کام کیے جا رہے ہیں یہ سب تدابیر ہیں تدابیر کے اندر جان ڈالنے کے لیے ہمارا سب سے پہلا بنیادی عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ جللہ شانہ سے اپنے رشتے کو استوار کریں ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی شریعت حقہ کے مطابق گزرے جلوت و خلوت میں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برانیوں کو مٹانے کی کوشش کریں جس کا کام جمعیت علمائین کی تنظیم اصلاع معاشرہ کے طرف سے تحریک کے طور پر سال بسال انجام دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے محنت کا آغاز کرنا چاہیے پھر اپنے گھر اپنے ماحول اپنے اطراف اپنے محلے اور اپنے شہر کے اندر جب تک ہمارا تعلق ہمارا رشتہ اللہ جللہ شانو سے مضبوط نہیں ہوگا ہماری دعاوں میں قبولیت کی شان نہیں پیدا ہوگی ہم اپنی خطاؤں پر آسو بہانے بارے نہیں بنیں گے ہمارے دل کے اندر قوت نہیں آئے گی قرآن پاک میں اللہ جللہ شانو نے اس سے زیادہ سخت حالات کے اندر یہ پیغام دیا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا نہ تو کمزور پڑو نہ تو وہن کا شکارو نہ حضن کا شکارو نہ کمزور پڑو نہ غم کرو تمہیں سر بلند رہو گے بشرتے کہ تم ایمان والے ہو ایمان اپنے تقادوں کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ یاد رکھئے کہ مسلمان دنیا میں کبھی بھی پچسریت کے اندر نہیں رہے ہیں اور ہمارا معاملہ نہ عدد پر موقوف ہے نہ عدد کے اوپر موقوف ہے اللہ کی نصرت کے اوپر سارا معاملہ ہے اور اس کے لئے ہمیں اپنی زندگی کے اندر تفتیلی لانی چاہیے یہاں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اور جو اعلانیاں سامنے آیا ہے انسطر کو الفاظ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کی روح کی حیثیت سے آپ دیکھیں ان کو لے کر جائیں اور اپنی عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بہت کامیابی عطا فرمائے اور ملت اسلامی ہند کے مستقبل کے لئے اس کو سنگ میل بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ سامین اکرام اجلاس عام کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا تھا اور جس وقت تک کے لئے پرمیشن دی گئی تھی وہ وقت ہو چکا ہے اس لئے اب یہ اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے میں درخواست کروں گا اخیر میں معروف عالم دین دارلوم دیوبند کے معقر و محترم استاد حدیث حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب جنوری دامت برکاتہم العالیہ سے تشریف لائیں اور مختصر ان اظہار خیال فرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اجلاس عام مکمل ہو رہا ہے اور اپنے مقاصد کے اعتبار سے صدر عالی مقام کے اعلامیے کے بعد واضح طور پر ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے جیسا کہ حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم نے اپیل فرمائی کہ اب اس اعلامیے میں جو رہنما خطوط ہیں ان کے مطابق ہم سب کو کام کرنا ہے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اجلاس میں بعض ایسی باتیں آئیں ہیں جو موضوع بحث بن سکتی ہیں میڈیا کی طرف سے اور ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ انفرادی طور پر اس کی بحث میں حصہ نہ لیں جہاں تک ہو سکے اس کو بڑوں کے لئے چھوڑ دیں جو لوگ جو حضرات اس کی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں اور معلومات رکھتے ہیں ان پر چھوڑ دیں اس کو ہر آدمی اس پر میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرے نہ بحث و مباحثے میں پڑھیں ہمارا ملک یہ آزاد ہے یہاں ہر انسان کو ہر باشندے کو آزادی ہے اپنی بات کہنے کی بھی آزادی ہے اور صحیح بات یہ ہے میں اجازت چاہوں گا یہ کہنے کی اپنے برادران وطن سے پورے ہندوستان میں رہنے والے انسانوں سے کہ برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے باتیں کریں بات کریں ایک دوسرے کے خیالات کو سنیں اور سمجھیں یہ تو ڈائلاغ کا زمانہ ہے مذاکرات کا زمانہ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو ویسے بھی اکثریت میں ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ہماری طرف سے بالکل مطمئن رہیں ہم اس ملت کے ایک ایک فرد کی طرف سے آپ کو یہ اتمنان دلا سکتے ہیں جیسے سوامی جی بات کر رہے تھے کہ فلان کا راستہ نہیں چاہیے فلان کا الحمدللہ ہندوستان کا ہر مسلمان ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے آپ اس کے کردار پر یقین کریں اور اس کو یہ کردار ادا کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کریں اس میں ہمارا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ اور ملک کا بھی فائدہ ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اخیر میں میں گزارش کرتا ہوں معروف صاحب قلم بزرگ عالی مدین برادر بزرگوار حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث دارلوم دوبن و نائب امیر الہن سے کے تشریف لائیں اور مختصراً اظہار خیال فرمائیں اس کے بعد حضرت محتیم صاحب دامت برکاتہم کی دعا پر یہ اجلاس عام اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ و زریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان تصبروا و تتقو لا يضركم قیدهم شیئا صدق اللہ مولانا العلي العظیم حضراتِ گرامی اجلاس اور یہ تاریخی اجتماع آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے اور جتنی ضروری باتیں تھی وہ سب آ چکی ہیں خطبہِ صدارت میں اعلامیے میں بیانات میں اب مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے صرف ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑا گیا ہے اور اس ٹکڑے میں جو قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ قیامت تک کے لئے ہے ہر علاقے کے لئے ہے ہر زمانے کے لئے ہے ہر طرح کے حالات کے لئے ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دشمنیاں ہوں گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تمہارا اتمنان سے رہنا انہیں ناغوار گزرے گا اور تمہارا پریشان ہونا ان کے لئے خوشی کا باعث ہوگا ایسے حالات جب تمہارے سامنے آئیں تو تمہارا کرنے کا کام کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بتلا دیا ہے اور وہ کرنے کے کام دو ہیں فرمایا کہ اگر تم صبر کرو دین پر جمع رہو گناہوں سے بچتے رہو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو مسیبتوں پر ہائے واویلا مت مچاؤ بلکہ حوصلہ بلند رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے یہ اللہ تعالی کا اعلان اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اور یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے کہ آج ہم اس عزیم الشان اجلاس میں یہ قضم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ صبر کے ساتھ بھی پگلی زندگی گزاریں گے اور تقویے کے ساتھ بھی ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں باتیں بنائی جاتی ہیں بنائی جاتی رہیں گی لیکن ہم زندہ قوم کی طرح صبر کے ساتھ جییں گے اور تقویے کے ساتھ جییں گے کئی مہینوں سے تمام میڈیا قومی میڈیا ایک ہی موضوع پہ لگی ہوئی ہے بس کسی طرح مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے ان کو ذہنی اعتبار سے ٹارچر کیا جائے ان کے مذہب میں مداخلت کی جائے ذرا ذرا تھی بات پر لمبی مدت تک ٹی وی ڈیبیٹ ہوتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی ہر طرح کی سادشیں ہو رہی ہیں ایک مسلم کے نام سے نفرت انگیز پروگرام چلائے جا رہے ہیں اور حکومت خاموش ہے کوئی پکڑ دکڑ نہیں میسے ماحول میں ہمیں یہ عظم کرنا ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لیں ہم دین پر جئیں گے اور دین ہی پر مریں گے اسی طرح سے عزت کے ساتھ رہیں گے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ ہمارا حامی اور ناصر اور مددگار ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ دعا سے قبل تمام مہمانان کرام اور اس عظیم الشان اجلاس عام میں شریک ہونے والے لاکھوں فرزندان توحید اور کچھ برادران بطن کا شکریہ ادا کرنے کے لئے میں درخواست کروں گا جمعیت الماہند کے محترم نازم عمومی حضرت مولانا محمد حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور تجوید شکریہ پیش فرمائیں جمعیت علماء ہن دل کے گہرائیوں سے آپ سب حضرات کا بے حد مشکور ہے اور ہم سب شکرگدار ہیں ہمارے جماعتی احباب ملک کے کونے کونے سے اور خصوصیت سے اس خطے سے انتہائی تکلیف اٹھا کر کیا ہاں تشریف لائے اور آپ یہاں بھی اس وقت تکلیف میں رہے ہم سب معذرت خواہ ہیں آپ کی خدمت نہ کر سکے میں شکر گزار ہوں دلی پولیس کا جنہوں نے اچھا انتظام کیا میڈیا کا ترکمان گیٹ کے قربجوار کے تمام اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا ہمارے برادران وطن جو ہماری دعوت درست صدر محترم کے ایمان و دعوت پر یہاں تشریف لائے ہم ان کی طرف سے اور پوری جمعیت علماء کے طرف سے آپ کے شکرگدار ہیں ساتھ ہی ساتھ جمعیت علمائی ہن کی ریڑ کی حدی جمعیت اتقلب جنہوں نے چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو آپ کے لئے وقف کیا اور ہر طرح سے آپ کی خدمت اور آپ کو سہولت پہنچانے کی کوشش کی جمعیت اتقلب کے ہم شکرگدار ہیں پوری ٹیم کے پورے نے پوری ٹیم نے بڑی جوامردی اور حمد کے ساتھ ہمسلے کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی اسی کے ساتھ میں جمعیت علماء کے کارکران سے یہ ارد کرنا چاہتا ہوں ملک میں جتنی فائلی ہوئی دینی تحریکیں اور جتنا دینی نظام آپ دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء ان تمام دینی تحریکوں کی معامل اور محافظ جماعت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمعیت اتقلب کو آپ نے مضبوط کر لیا تو انشاءاللہ ہر شعبے میں آپ مضبوط ہوں گے جتنے بھی ادارے اور جتنی بھی تحریکیں ہماری چلائی جا رہی ہیں میں تمام جماعتی اکائیوں سے میری گزارش ہے کہ ایک ایک نظام کو شروع کریں اور جمعیت اتقلب کے ساتھ ہر ایک کو آبستہ کریں اپنے نوجوانوں کو آپ حضرات تیار ہیں پوری طرح سے میں آخر میں اہل امروحہ کا جنہوں نے جمعیت علماء امروحہ کے ہمارے ساتھیوں نے آپ کی مہمان نمازی میں خانہ بنانے میں کھلانے میں رات دن ایک کر کے بڑی محنت اور کوشش کوشش کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ حق نہیں ادا ہو سکا میں اپنی اپنے دفتر جمعیت علماء ہند کے ساتھیوں کی طرف سے حضرت حضرت صدر محترم کی طرف سے ہم سب آپ کے شکرگزار ہیں اور جمعیت علماء ہند کے کارکنان نے بھی بے پناہ محنت اور کوشش کر کے اس جلاس کی کامیابی کے لیے بھرپور کوششش کی اسی طرح سے ہمارے جماعتی احباب جو مغربی اوپی و میواد ہریانہ ہماشل پنجاب چندیگر اور اترا کھنڈا اور دہلی کے اطراف سے لوگ آئے ہیں آج بھی آپ آئے ہیں پہلے بھی آئے تھے انشاءاللہ کل بھی آئیں گے نہ کسی طرح سے ماجوس ہونے کی ضرورت ہے نہ پس حمد ہونے کی ضرورت ہے اتمنان اور سکون کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھیں گے اللہ کی رضا کے لئے آئے تھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے انشاءاللہ اسی شان سے آپ اس ہوں گے اور اپنی جگہوں پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں اب حضرت اقدس محتویم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس عظیم الشان اجلاس عام کے اختتام پر دعا فرمائیں گے لاکھوں انسانوں کے اس سمندر میں یقیناً کچھ نہ کچھ اللہ کے مقرب مخلص اور مقبول بندے ضرور ہوں گے بہت امید ہے اور بڑا یقین ہے باری تعالیٰ کی ذات سے کہ انہی نیک بندوں کے تفیل میں ہم سب کی دعائیں پوری ہوں گی اور مراد قبول ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر سلام علیکم ورحمت اللہ بھئی جمعیت علماء ہن کے ذمہ داروں نے آپ حضرات کا شکریہ ادا کیا واقعی تمام حاضرین اور ہمارے اسٹیج پر موجود ہمارے زعماء ملت علماء کرام مہمان انگرام قدر جو اپنی اپنی جگہ پر انتہائی اہم دینی اور سماجی خدمات کے اندر مشہول ہیں انہوں نے بھی اپنے اوقات قربان کیے اور سفر کی زحمت برداشت کر کہ یہاں تشریف لائے اور دھوب کی تمازت میں بھی دیر تک بیٹھے رہے میں جمعیت ورکنگ کمیٹی کے معمولی رکھن ہونے کی حیثیت سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس اجلاع کو ہر طرح کامیاب فرمائے جن مقاسد کو لے کر رمک اٹھا ہوئے ملک کا ماحول بدلے نفرت ختم ہو آپ محبت بڑھیں اور ہمارا ملک ترقی کرے ربنا آتینا فی دنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وقین عذاب النار لا الہ الہ انت سبحانک انہیں کنتم من الظالمین یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اسلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الہ انفسینا طرف تعین یا اللہ ہم سب کے جمع انہوں کو قبول فرمائے اے لگن مقاسد کو لے کر یہ جلاس کیا گیا یا اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے جو اقابی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے روح کو سکون نصیب فرما ان کے درجات کو بلند فرما جو اقابی خدمات کے اندر مشغول ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما پورے ملک کے اندر جملیت کے جملیت کے کارکنان کو از محمد کی توفیق عطا فرما ان کے کاموں میں برکت عطا فرما جان مال عزت عبر کی حفاظت فرما ملک کے ماحول کو درست فرما نفرت کو ختم فرما آپ اس کے اندر محبت کو فرغ عطا فرما ہماری حاضر کو قبول فرما ربنا آتنا رحمین سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک اتمنان اور سکون کے ساتھ اتمنان اور سکون کے ساتھ اتمنان اور سکون کے ساتھ جس طرح سے آفدرات نے مداہرہ کیا ہے پروردگار اپنے مہربانیوں سے آپ کو نوازیں آپ سبر سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں اور اپنے ہر ساتھی کا خیال فرمائیں اتمنان سے سکون سے عظم اور حوصلے کے ساتھ آپ تشریف لے جائیں اپنے ہر ساتھی کا خیال فرمائیں آپ کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جزا اللہ بہت شکریہ اللہ بہت جزائے خیر دے اتمنان اور سکون کے ساتھ پیشے کے مجمع کو نکلنے دیجئے اتمنان اور سکون کے ساتھ آپ حضرات تشریف لے جائیں اللہ تعالی آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اجلاس کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اسے قبول فرمائے اتمنان اور سکون کے ساتھ آپ حضرات تشریف لے جائیں پرمردگار اس ہونے والے اجلاس کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے قبول فرمائے آپ حضرات کی آمد کو اللہ قبول فرمائے آپ حضرات کا کلیں اپنے آگے ساتھیوں کے بھی خیال لکھیں آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے چاہیے جزا کر اللہ بہت شکریہ اللہ بہت جزائے خیر دے اتمنان اور سکون کے ساتھ پیچھے بہت بڑا سمندر ہے اللہ مبارک فرمائے جمعیت علماء اہل حق اور اہلاللہ کی جماعت ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت سے ہم سب کو وابستہ فرمائے پروردگار نے اپنی مہربانی سے اس جماعت سے ہمیں وابستہ فرمایا ہے ہم ملک ملت کے لیے نفع بخش ہوں ہم اس ملک کی ضرورت بن جائیں جزا اللہ بہت شکریہ فضلات کا اللہ بہت جزا خیر دے اتمنان سے اتمنان سے آگے والے تھوڑا رکھ کر کے اتمنان سکون کے ساتھ پیشے لوگ نکل لیں دیجئے جمعیت علماء ہن نے اجلاس ست سالہ کے تعلق سے بہت ساری کتاب تیار کرائی یہاں الجمعیت بگٹی پو مسجد کے پاس ہے وہاں سے کتابیں بھی آف حضرات حاصل کریں جمعیت علماء ہند کے اپنی تیار کی ہوئی کتابیں جمعیت علماء ہند کی اپنی کتابیں اکابر پہ مجاہد ملت مجاہد ملت کے نقوش خطبات مجاہد ملت نایاب چیزیں الحمدلللہ جمع ہو گئی ہیں انہیں آپ حاصل کریں اور اپنے ساتھ ان کو لے کر جائیں اتمنان سکون کے ساتھ آگے والوں کو نکل لیں دیجئے پھر اسی حصہ سے آپ حضرات نکلیں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ جزاک خیر دے آپ سب حضرات کو جزاک اللہ جمعیت علماء سے وابستگی یہ ہمارے ایمان کے حصہ جمعیت علماء ہماری آخرت ہے جمعیت علماء ہمارا دین ہے جمعیت علماء ہماری موت اور زندگی ہے جمعیت علماء ہی بھی انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی گدار نہیں اللہ تعالی ہمارے عقابر کے ساتھ ہماری وابستگی فرمائے اللہ تعالی ہمارے عقابر کے ساتھ ہماری وابستگی فرمائے ایک سو تین سالہ سفر آپ نے پورا کر لیا ہے اللہ تعالی اسے قیامت تک باخی رکھے اور ہماری نسل کی حفاظت فرمائے جزاک اللہ افضلات اتنار سکون کے ساتھ سبر اور عزم کے ساتھ حوصل کے ساتھ نکلیں کل بھی آئے تھے آج بھی آئے ہاں اور کل بھی انشاء اللہ آئیں گے نارا ات تکبیر نارا ات تکبیر مولانا محمود مغری مولانا محمود مغری مولانا حقیم الدین قاسمی جمع دلماء ہند جمع دلماء ہند آر اللہ تیو بن آر 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 تشریف لے چلیں کوئی نارا کوئی ہنگامہ نہیں بروش شریف پڑھتے ہوئے اس اخفار پڑھتے ہوئے نکلیے بروش شریف پڑھئیے اس اخفار پڑھئیے کوئی نارا کوئی ہنگامہ کوئی تقریر نہیں آر حضر اتنا سے چلے کیا نام ہے آر 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 دیوار چھلانگ کر نہیں دیوار کود کر کم جائیں آر 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 سکون سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے تھے آپ درو دیوار کی شرانگ کر نہیں بلکہ آپ جس راستے سے تشریف لائے تھے اس راستے سے آپ کے لئے دروش شریف پڑھتے ہوئے استخفار پڑھتے ہوئے آپ تشریف لے جائیں دروش شریف مولانا قاسم صاحب پپلیڑا مدر سے وہ اسٹیج کے پاس آ جائے ان کے ساتھ تلاش کر رہے ہو گیا سٹیج پر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات تشریف لے چلیے تشریف لے چلیے ہمارے جمعیت اوت قلب کے نوجمان میں آپ سے گزار کر رہا ہوں کہ آپ اس کو خالی کرائیں میرے نوجوان ملت اسلامیہ کی آبرو اور اس ملک معامن اور محافظ جمعیت اوت قلب کے سرگرم ساتھی انتہائی مشپقانہ اور انتہائی شفقت کے ماحول میں یہاں سے ہمارے آنے والے بزرگوں کو ساتھیوں کو رخصت کرنے میں اسی کردار کو ادا کریے جس کردار کو آپ نے اب تک ادا کیا ہے اسی کردار کو ادا کریے جس کردار کو اب تک آپ نے ادا کیا ہے انتہائی اتمنار و سکون کے ساتھ سبر و تحمل کے ساتھ آپ حضرات تشریف لے چلے میرا نوجوان جمعیت اتھ قلب کے اسٹیج میں آنے کے بجائے یہاں سے روکا جائے لوگوں کو اتمنار کے ساتھ رخصت کریے دیوار کو چھلان کر کے جانے کی ضرورت نہیں بہت شکریہ سر تشریف لے چلے تشریف لے چلے تشریف لے چلے اتمنار سے تشریف لے چلے سٹیج خالی کرائیں مجمع کو بھی آرام سے کیا چاہیے کیا چاہ رہے مان یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں آپ تشریف لے چلیے خالی ہو گیا الحمدلللہ خالی ہو رہا تشریف لے چلتے رہیے تشریف لے چلیے خالی ہو رہا ہے خاف رات نکلتے رہیے جزا کر اللہ میرے دلی پولیس کے جوان جنہوں نے بڑی محنت کی مشقت کی اور ہر طرح سے تعاون کیا میں آپ کا فرد سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں ان کے نکالنے میں آپ ان کی مدد کیجئے ان کو یہاں سے ان کو آسانی کے ساتھ نکل جائے ٹرافک پولیس ربی سب نے بہت نمائی کام انجام دیا آرام سے سکول سے ان کو نکلنے کے لئے موقع دی جی میرے نوجوان جمعیت ات کلب کے ساتھی جہاں جہاں آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ اسے جس طرح سے پہلے ادا کیا بھی اس کو باقی رکھے میرے نوجوان ساتھی جمعیت ات کلب کے سیکریٹری بہترم جنم قاری احمد عبداللہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ میرے نوجوانوں کو اسی حساب سے جس طرح سے لگے تھے دل کی گہرائیوں سے ان نوجوانوں کے ساتھ میں آپ کبھی شکر گزار ہو پوری ملت آپ کا شکریہ دا کرتی لیکن اپنی جگہ سے ہٹیے نہیں میرے نوجوان جہاں تھے وہاں ان کو لگا کر رکھئے آپ نے بڑے ہی عظم اور صبر کا مظاہرہ کیا بہت ہی صبر اور عظم کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے میں دلی پولیس کبھی شکر گزار ہوں میری گزار شہئے کہ مجمع کو یہاں سے روانہ کرنے میں ہماری مدد فرمائیں خالی ہو گیا ہے کافی حد تک آپ حضرات بھی آگے کی طرف بڑھیں نکلنے کوشش کریں درو دیوار کو شران کر نہیں دیوار کو شران کر نہ چاہیں آپ کو تکلیف ہو سکتی دیوار کو شران کر نہیں دیوار کرم میرے کریں کریں خوٹ کریں 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 موسیقی